سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلیباته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و احلو العقداتم من لسانی یفکحو قولی وجعلی وزیغم من احلی اللہم آلہمنا رشدا و عائزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزکنا تباہ اللہم آرنا الباطل باطل ورزکنا جتنابا آمین سمم آمین تفسیر سورہ الامران آیت نمبر تجید تری اِنَّ اللَّهُ اصْتَفَى آدَمَا وَنُوْحًا وَآلَ اِبْرَاحِيمًا وَآلَ اِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَةٌ مَّعْزُهَا مِن مَّعْز وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اس میں شک کوئی نہ کرنا بلا شبہ اور شک کے ایک واقعہ اور حقیقتی ہے کہ اللہ نے چن لیا اللہ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو آلِ اِبْرَاحِيم کو اور آلِ اِمْرَانَ کو اوپر تمام جہانوں کے یہاں سے اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے سے لے کے پہلے تین رکوعات تک یہ انیشل پارٹ ہے اور چوتھے رکوع سے آگے اب یہاں سے وحی کی آیات کے ذریعے کلام کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحجری میں نازل ہوا سن نوحجری میں جب مکہ فتح ہو گیا اسلام کا بول بالا ہوا اسلام اور مسلمانوں کی قوت اور ان کی شورت اور ان کی طاقت کی دھاک بیٹھ گئی تو پھر گرد و پیش سے لوگ اس عامل وفود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے اور اسلام کی حقیقت جاننے کے لئے خاصر ہوں بہت سے ان لوگوں میں سے اسلام قبول بھی کیا تو اب یہ وہی ہے کہ فوج در فوج لوگ گروہوں کی شکل میں وفود کی شکل میں مدینہ کی طرف انفلوخ ہو رہا ہے تو اس نوحجری میں نجران کی ایک بستی یہ عیسائیوں کی ایک ریاست تھی نجران کی اس ریاست میں سے یہ نجران کا علاقہ جو ہے یہ حجاز اور یمن کے درمیان ایک علاقہ ہے تو یہاں سے نجران کے اس عیسائی علاقے میں سے ایک وفد ایک گروہ گروپ آف پیپل تقریباً اس میں ساٹھ لوگ تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوئے نجران کا علاقہ اس میں تقریباً تقریباً سیونٹی تری بستیوں پر مشتمل تھا اور اس کی آبادی تقریباً ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب تھی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے جو سربراہ تھے تاریخ کو گرم دیکھتے ہیں تو ان کے سربراہ تین قسم کے گروپس میں ڈیوائیڈڈ تھے ایک ان کا امیر تھا اس کو آقب کہتے تھے یہ آقب وہ جو ان کا حکمران اور ان کا امیر تھا پھر ایک ان کا سید سید وہ تھا جو ان کے جو تمدن کے اور ان کے جو سیاسی معاملات اور امور ہیں ان کا حکمران اور نگران تھا اور پھر ایک ان کا بشپ اسقف اس کو کہتے تھے اسقف وہ جو ان کا بشپ ان کا پادری ان کا پوپ تھا تو تین قسم کے حکمران تھے تو ان کے جو اسقف ان کے بشپ اور اس کے ساتھ ان کے باقی پادریوں میں سے کچھ لوگ ساٹھ لوگوں کا گروپ اور وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اسلام کی حقیقت کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہ السلام ان کی ولادت اور ان کی حقیقت کے بارے میں بھی سوال کی کہ آپ کے دین میں ہمارے نبی اور ان کی والدہ کی ولادت کے بارے میں کیا تعلیمات موجود ہیں یہ جواب کو سوال کیا گیا اور اس سے ملتے جلتے عیسائی وفود کے اور بھی سوال آتے تو ان کے جواب کے سلسلے میں یہ سورہ عمران کی آیات نازل کی گئیں اور ان آیات میں آل عمران کا تذکرہ کر کے ان کو یہ بتایا گیا کہ تمہاری نستوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالی نے چن لیا تھا یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے آل عمران کا پچھلے اور تین نبیوں کے تذکرے کے ساتھ آل عمران کا تذکرہ بھی آ رہا ہے آل عمران یہ وہ خاندان کی لڑی ہے جس میں سے حضرت مریم حضرت عیسیٰ حضرت زکریہ حضرت زکریہ ان کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اس نسل میں سے تو نہیں لیکن ان کے ساتھ ہی منسلک ہیں حضرت مریم حضرت عیسیٰ اور حضرت یاہیہ یہ دو بڑے بڑے نبی اس لڑی میں سے جب پیدا ہوتے ہیں تو اس لڑی کا نام آل عمران ہے بنی اسرائیل ہی میں یہ آنے والی نسل ہے آل عمران کی نسل اور بنی اسرائیل میں سے یہ آل عمران کی نسل میں جو دو نبی آئے ان کے پیروکاروں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسائی یا نصارہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوالین ہوئے اور میں نے آپ کو اسی دن بتایا تھا کہ سورہ الفاتحہ میں جب کاری قرآن مغدوب اور دوالین کے رستے سے بچنے کی دعا اور انعمتہ علیہم کے راستے پر چلنے کی دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دو سورتیں سورہ الامتین دو امتوں کے حالات کے بیان کرنے والی سورتیں سورہ بکرہ جس میں مغدوب یہودیوں کے حالات بتائے گئے ہیں اور سورہ الامران جس میں دوالین یعنی اسائیوں کے حالات بتائے گئے سورہ بکرہ میں بنیادی طور پر یہودیوں کے حالات ہیں وہ مغدوب ہوئے اور سورہ الامران میں اسائیوں کے حالات ہیں جو راستے سے بھٹک گئے اور ان کو قرآن نے دوالین کہہ کر پکا رہا ہے تو یہاں پر اسی حوالے سے چونکہ الامران کا تذکرہ ہے اور اس سورہ الامتین میں اب اسائیوں کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی داستان موجود ہے تو اس حوالے سے اس سورت کا نام بھی سورہ الامران رکھا گیا ہے یہ آیت اور یہ واقعہ کا بیان کرنا اس سورت کی وجہ تسمیہ بھی اس وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ الامران ہے کیونکہ یہاں پہ الامران کا تذکرہ موجود ہے اس آیت نمبر تیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کچھ خاندان کی لڑیوں کو چن لینے کا تذکرہ فرمایا ہے ان اللہ اسطافہ اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ اللہ نے کچھ خاندانوں کو چن لیا تھا تو چنے جانے والے گھرانوں کا تذکرہ ہے اس میں چنے جانے والے جن گھرانوں کا تذکرہ ہے وہ بنیادی طور پر چار اولو العظم انبیاء ہیں آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کی صف میں جب تذکرہ آتا ہے تو پانچ نبی اولو العظم ہے عظم کا مطلب پکے پختہ اراد دے والا ہے بڑے ڈیٹرمنیشن بڑے بڑے ویل پاور والے اور پڑے سٹرونگ ویلڈ اور ویل ڈیٹرمنڈ انبیاء اولو العظم انبیاء یہ پانچ حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت موسی حضرت عیسی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانچ نبیوں کو اولو العظم نبی کی فہرست میں ان کے نام تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تین اولو العظم انبیاء کے گھرانوں کے چنے جانے کا تذکرہ فرمایا ہے نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور عالی عمران میں حضرت عیسی علیہ السلام کے خاندانوں کو اللہ نے چن لیا منتخب کر لیا اور پھر ان کی ذریعت اور ان کی نسلوں میں سے بھی بات کو منتخب کر لیا کوئی آیا یہاں پر چنے جانے والے گھرانوں کا ایک تذکرہ ہے کہ اللہ اللہ نے ان گھرانوں کو کیوں چنا ایسے چنے جانے کی داستان ہم نے سورہ بکرہ میں بھی پڑی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت سے نوازا تھا اور ان کو چنا گیا تھا امامت کے لئے اور اس کی وجہ کیا تھی کہ جب اللہ نے آزمایا تھا تو جب جب آزمایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو ہر جسمانی مالی روحانی معاشی ہر قسم کی آزمائش پہ وہ پورے اترے تھے یہاں پہ اب چنے جانے اور برگزیدہ کیے جانے کا ایک اور تذکرہ کہ اللہ نے کچھ گھرانے کے گھرانے ان کی نسلوں کی نسلوں کو چن لیا کس کام کے لیے چنہ نبوت کے لیے ہدایت کے لیے اپنی رحمتوں کے لیے اپنے انامات اور اپنی برکتوں کی بارش کے لیے اللہ کے دین کی سربلندی کی خدمت کے لیے تبلیغ اور اشاعت کے لیے خفاظت اسلام کے لیے اللہ نے چن لیا ان گھرانوں چنے جاننا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو چن لے منتخب کر لے پک آؤٹ کر تبلیغ اور اشاعت کے لیے نفاظ کی کوشش کے لیے چاہتے ہیں کہ مجھے اور میرے خاندان کو اللہ چنے تو اس داستان کو سمجھنا اور ان کے روائیوں کو جاننا ضروری تو اللہ نے ان خاندانوں کو چنا اور ارخ خاندانوں میں سے آل عمران کو اللہ نے اور ان کی نسلوں کو اللہ نے کیوں چنا کیوں منتخب کیا آل عمران کو ایسا منتخب کیا کہ ایک نہیں دو تو نبی ان کی لڑی میں بھیجے اور ان کا تذکرہ اللہ نے ذکر خیر قرآن میں قائم رکھا تو اللہ نے چنا کیوں اس قولت عمران جب عمران کی ایک عورت کہہ رہی تھی یہ عمران ہمیں تفسیر میں پتا چلتا ہے کہ اس سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ حمنا بنت فاقوس ہے حمنا حضرت مریم کی والدہ ہے اس سے مراد وہ ہے ان کو عمران کی عورت کیوں کہا گیا عمران کیوں کہا گیا تفسیر میں دو حوالے موجود ہیں ایک تو اس حوالے سے کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام ان کے والد کا نام عمران تھا حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کے والد کا نام عمران تھا اور ان کی لڑی سے جو خاندان نکلا اس کو آل عمران کہا جاتا ہے تو آل عمران کی ایک خاتون اس آل عمران کی ایک خاتون کا تذکرہ اور ان کا حوالہ اگر ہم انجیل کا حوالہ دیں تو لوقہ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت حارون ہی کی نسل میں سے تھی اور یہ بھی ہمیں پتا ہے آگے چل کے میں پھر یہ رشتہ داری سمجھاؤں گی بلکہ یہی پہ سمجھ لیجئے حضرت مریم کی والدہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ دونوں آپس میں بہنے تھی حضرت مریم اور یحییٰ گویا آپس میں خالہ ذات بہن بھائی تھے حضرت مریم کی والدہ اور حضرت یحییٰ ان کی والدہ آپس میں بہنے تھی اور یہ دونوں آپس میں خالہ ذات تھے اور حضرت یحییٰ کے والد حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے دور کے نبی بھی تھے گویا حضرت مریم اور حضرت یاہیہ کی رشتداری آپس میں کیا ہے دونوں خال ازاد ہیں اور حضرت زکریہ حضرت مریم کے خالو ہیں اور حضرت یاہیہ کی والدہ کا لوکہ میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ حضرت حارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی گویا اہل عمران میں ہونے کا حوالہ مل گیا اور پھر کچھ اور تاریخ کے حوالوں سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران تھا گویا عمرآت و عمران شاید اس حوالے سے بھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران کی زوجہ تھی بہرحال جو بھی ہے جس وجہ سے بھی ہے چاہے ان کے والد کے حوالے سے ہے چاہے آل حارون کے حوالے سے ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس سے مران حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ہے اور اس گھرانے کو اللہ نے چنات اس آل حمران کو اللہ نے منتخب کیا تو ان کو اور ان کی نسلوں کو چنی کیوں گئی تھی کسی مرد کی کسی مرد کے عبادت اور اس کے رویے کی وجہ سے نہیں ایک خاتون اس نسل کی ایک خاتون کے رویے کی وجہ سے یاد رکھئے گا خواتین اسلام کے اندر بڑی طاقت ہے اگر ایک خاتون چاہے تو اپنے گھرانے کو منتخب کرنے اور کروانے کا ذریعہ بن سکتی ہے کیا تاریخ میں نمونے اور مثالے موجود نہیں ہیں حضرت افرا حضرت خنسا حضرت امہ امارہ حضرت اسمہ بنت بکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی حضرت صفیہ کیا ایک سے ایک نمونے موجود نہیں ہیں اور کیا حضرت فاطمہ بنت خطاب کا نمونہ موجود نہیں ہے خواتین اسلام کو اپنی طاقت کو محسوس کرنا ہے یاد رکھ ایک خاتون کا رویہ اس گھرانے کو منتخب کرانے اور اس کو چن لیے جانے کا ذریعہ اور وسیلہ بن گیا اللہ ہمیں یہ رویہ اور وطیرہ سیکھنے والیاں بنا دے اور اللہ ہمیں اپنے گھرانوں اور ہمیں اپنے نسلوں کی بزرگی ان کی ان کے درجات کی برندی کا وسیلہ بنا دے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے اس خاتون کا رویہ کیا تھا کونسا رویہ تھا جس کی بنیاد پر ان کا پوری کا پورا نسل اور گھرانہ چنے گے اس قولت آل امران چھہرتے وقت تھی یہ وہ رویہ ہے اللہ کی محبت اتنی شدید تھی کہ وہ خالق کے حکم اور خالق کے ازن سے جوہی حمل ٹھہرا اور اس خاتون کے علم میں آیا کہ اس خالق کی دین سے مجھے ایک اولاد نوازی جانے والی ہے دی جانے والی اولاد کے شکر کا طریقہ کیا تھا اس اولاد کو رضا الہی کے لیے وقف کر دیا نظر مان لی محررن آزاد میں اسے دنیا کے جھنجٹوں سے آزاد کر دوں گی اس کو اپنی خدمت اپنے حقوق سے آزاد کر دوں گی یہ والدین بھائی بہنوں کے رشتداروں کے حقوق سے اپنی برادری اور اپنے معاشرے کے حقوق اور اپنے کمانے کھانے کے جھنجٹوں سے آزاد ہوگا یہ خالصتا تیرے دین کے لیے وقف ہوگا یہ میں نظر مانتی ہوں اللہ اسی وسطیں عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی ایسے اپنے تن من دھن اور اپنی نعمت رب کی رضا کے لیے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما فتقبل منی اللہ تو قبول کر لے نہ مجھ سے پیش کر دی اولاد حمل ٹھہرا اولاد کو اللہ کے لیے نظر نظرانے کے طور پر وقف کرنے پیش کیا اور پھر کہا فتقبل منی حصول کیا نیکی کیا کریں لیکن نیکی کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر کی کوشش اور اس کی قبولیت کی دعائیں بھی کیا کریں نیکیا کرنے کے بعد اترانا غرور کرنا گھومنڈ کرنا اور اپنی حرس سب کی شوق کا حرس ہے یہ سارے روئی ہیں جو قبولیت کی وجہ بنے یہ سارے وجہ ہیں جو چن لیے جانے کی وجہ بنے اللہ تو تو سن رہے میں جو نظر مان رہی ہوں میں جو تیرے لیے پیش کر رہی ہوں تو اس کا جاننے والا بھی ہے تو میری خالت کو ماننے والا بھی کچھ حوایات میں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت مریم کی جو والدہ ہے ان کو جب بار بار حمل ہوتا تھا تو حمل گر جاتا تھا بار بار استقرار حمل کے بعد جب حمل ٹھیرا تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ الہی اب اگر میرا بچہ صحیح سالم ہوا تو اس کو میں تیرے دین تیری رضا تیرے دین کے خدمت کے لئے وقف کروں گی اور اللہ کی خاطر اپنے رحم مادر کے اندر ہونے والے بچے کی نظر مانی تھی جب اس نے اس کو جنا اللہ میں نے تو اس کو بیٹی جن دیا جب نظر مانی تھی تو دل میں کیا خواہش اور اراد تھا اور کیا حرض تھی کہ اللہ میری گودھری کرے گا میرے ہاں بیٹا ہوگا تو میں اس بیٹے کو تیرے دین کا خادم بناؤں گی اس بیٹے کو تیرے دین کا مبلغ بناؤں گی تیرے دین کا مجاخد بناؤں گی دل میں نیت اور اراد اور خواہش اور آرزو تو وہ بیٹے کی تھی کیونکہ بیٹے کے لیے یہ کام آسان ہے لیکن پھر جب پیدائش ہوئی وزائیں حمل ہوا اس نے جنا تو وہ بیٹی پیدا ہو گئی اور اس نے کہ بچی پیدا ہو گئی تو اس نے کہ مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی دیکھ اللہ کے ساتھ کتنا دیریکٹ وان ٹو وان ریلیشنشپ ہے ہر وقت اللہ کی صفات ہر وقت اللہ کی پہچان اور اللہ کے ساتھ دیریکٹ رابطہ اور لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا بہر کیف لڑکی ناسک جان ہے کمزور جان ہے حفاظت درکار ہے اس کی عزت اس کی عصمت اس کی عبرو اس کی حفاظت ایک لڑکے کے مقابلے میں بہت مشکل لڑکی کے لیے کام کرنا زندگی کے تبلیغ کے عملی میدان میں لڑکی کے نکل کے لیے آکے کام کرنا بہت مشکل لڑکی کے لیے بہت آسان ہے نہیں تو دل میں ارادت تھا کہ اللہ بیٹا دے گا تو بیٹے کو دین اللہ کیلئے وقف رہوں گی لیکن اللہ کی اپنی مرضی اللہ کی اپنی حکمتیں اللہ نے ازمائش کی طور پر کیا بیٹی دے دی دیکھتا ہوں تو نظر مانتی ہے تو پوری کرتی ہے کی نہیں لیکن یاد رکھے کہ مومنین اور مومنان کی صفت مومنات کی صفت کیا ہے کہ جب وہ نظریں مانتے تو اپنی نظروں کو پورا کرتے وعدے نبھانے والے ہوتے ہیں وعدہ خلاف ہی نہیں کرتے نظر نبھاتے یہ صفات جن کی بنیاد پر یہ خاندان چنا گیا تھا اس خاندان کی خواتین کی شان دیکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی اولادوں کی نظریں کس مرحلے پر مان رہے ہیں اپنی اولادوں کو کس کام کے لئے ازاد کر رہے ہیں اور پھر اپنی اولاد کے لئے منتے نظریں مانتے تو لڑکے کی جگہ لڑکی بھی راہی لیللہ قربان کرنے کے لئے تیار ہے فوراں ہلکی سی ولادت کے بعد پریشان ہوئی اللہ یہ تو بیٹا نہیں یہ تو بیٹی ہوگی اور تجھے پتہ کہ بیٹا بیٹی جیسے نہیں ہوتا پھر کہنے لگی ساتھی کہنے لگی وائنی سمائی تو ہا ماریم اچھا خیر ہے کوئی بات نہیں بیٹا تو بیٹا نہیں تو بیٹی سہی میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا یہ مریم کا نام رکھ نام بزاتے خود انڈیکیشن تھی مریم عبرانی زبان کا لفظ ہے اور میں نے بیٹی کو اللہ کے بندوں اور اللہ کے دین کی خدمت گزار بنا کے وہ جو میں نے وقف اللہ کرنے کی نظر مانی تھی کہ میرے اس رحم سے جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو دین کے لئے وقف کروں گی نظر کو پوری کرتی سچی ہیں نظریں پوری کرنے والی ہیں وعدہ خلافی نہیں وعدہ نبھان والی ہیں اور پھر دین کی خاطر اپنی اپنی بہترین اور اپنی نازک ترین اور اپنی محبوب ترین اولادوں کو پیش کرنے والی میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا وَاِنِ عِيزُهَا بِكَا وَزُرِّيَتِهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيم اور میں اس کو اور اس کی پوری ذریت کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتے ہو یہ ہیں وہ روی یہ ہیں وہ خواہش یہ ہیں وہ عرضو جس کی بنیاد پر یہ گھران نہ منتخب کر حمل کے ہوتے وقت یہ خواہش اور یہ عرضو کہ میری ہونے والی اولاد وقف اللہ ہے حمل کے ہوتے بعد سب سے پہلی دعا وضا حمل پر یہ کہ اللہ اس کو شیطان کی اکسہ ہٹوں سے اپنی پناہ پہ رکھ جب فکریں ایسی ہوں سوچیں ایسے ہوں پیمانیں ایسے ہوں ترجیحات ایسی ہوں تو ایسے کو اللہ منتخب کر لی اللہ سوچیں بدلنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ترجیحات کو بدلنے والا بنا اور اللہ زندگی کے ہر شعبے میں اپنی رضا کو مد نظر رکھنے والا خوش نصیب بنا دے وَعِن يُعِيزُ حَبِكَ وَزُرِّيَتِهَا مِنَ الشَّيطانِ رجیم یہ وہ دعا ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی ولادت کے وقت مانگی اس دعا کی برکت اور اس دعا کا اجاز دیکھئے کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے جب کوئی بچہ انسان کا جو بچہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچھوکے دیتا ہے کچھوکے دینے کا مطلب چبوتا ہے شیطان اس کو کچھوکے دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچہ چیخت ہے اور روتا ہے پیدا ہوتے سار آپ لیکن اس شیطان کے عمل سے صرف دو ہی بچے محفوظ رہے کون سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بوجہ اس دعا کے جو اس مانے کی تھی اور وہ دعا کیون سے تھی تو یہ ماں نے جو دعا کی تھی اللہ سبحان تعالیٰ نے اس دعا کی اجاز اور موزے سے ان کی ذریعت حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو ابتدائی دن سے ہی شیطان کے قچوکوں وسوسوں سے اپنی پناہ عطا کر دی جس گھرانے کی خواتین کی دعائیں ایسی ہوں اور دعائیں ہمیشہ نشان دہی کرتی ہیں ان کی سوچوں کی ان کی ترجیحات ان کی فکر جہاں ایک گھرانے کی خواتین کی سوچیں ایسی ہیں ان کی فکریں ایسی ہیں ان کی عارضویں ایسی ہیں ان کی تمنایں ایسی ہیں ان کی دعائیں ایسی ایسی خواندانوں کو اللہ چن لیا کرتا ہے اللہ یہ پیمانے عطا فرما ولادت کے وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خالہوں کو پوپیوں کو نانیوں کو دہاتھی وں خواہشیں آرزویں بلکل اور وہ کسی کو ٹینشن ہے کہ وہ اگزیگٹیف فلور میں کمرہ لیا ہے بھئی فورا رشتدار آنے جانے والے ہیں گیفٹ گیوویز پتہ نہیں کن کن چیزوں کی فکریں اور کن چیزوں کی پریشانیاں یہاں دیکھئے بچے کی ولادت کے بعد پہلے فکر کیا ہے دنیا میں آگیا یہاں شیطان کا ایک جنگل ہے یہاں شیطان کے جال ہیں اللہ تو اس شیطان اور شیطان کی اکسا ہٹوں سے میری اولادوں کو اور نس دو کو اپنی حفاظت عطا فرماتے بڑی خوبصورت دعا ہے آج ہم آئے ہیں اپنی اولادوں کے بارے میں سب کوئی خدشہ بھی ہے اور فکریں بھی ہیں اور پریشانیاں بھی ہیں اور یہ شدید غم بھی ہوتا ہے کہ آج اپنی اولادوں کو شیطان کے اس نرغے سے ہم بچانے میں ناکام ہوتے چلے جارہے ہیں کتنا نظر آ رہے ہیں ایسے لگتا کہ اولادیں شیطان قطر نوالہ بنتی جارہی ہیں اور پوری کوشش کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید اولادوں کو آج بچہ نہیں پا رہے ہیں اور پھر اس میں سارا شکوہ اور شکایت اولادوں پر لگا آج کل کی اولادیں ہوئی بڑی سرکش گئی آج کل کہ ارے ان اولادوں کو پر الزام اور مارز اسلام لگانے کے بجائے پہلے اپنے گریبان فرما بردار تھے تو سب ان اولادوں کی تنقید کرنے سے پہلے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھیں کیا ہم نے ان کی ولادت کے وقت یہ دعائیں پڑی تھی کیا ان کے ولادت کے وقت ہماری زندگی کی ترجیحات تھی کیا ان کے پیدا ہوتے سار ہماری یہ خواہش تھی یہ عرض تھی کہ اللہ جیسا بھی کرنا جیسا بھی رکھنا ان کو شیطان کے اکس سارٹوں سے بچا لینا اللہ سبحانہ تعالی قرآن سے دوری اور دین کی لاعلمی کی بنیاد پر اگر ہم سب سے ہماری زندگیوں میں کتائیاں ہوئیں تو اللہ گزشتا زندگی میں ان کا تدارو کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ یہ تعلیمات دوسروں تک پہنچانے والا خوش نصیب بنا اور یاد رکھیں یہ باتیں سب کو پہنچایا کریں ولادت کے وقت کی بہترین اور خوبصورت دعا ہے چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں راب کے گھرانے اور ذریت بچ جائیں شیطان کی اگسہتوں سے تو اس وقت یہ دعا اپنی زبانوں پر جاری کر لیجی اپنی اولادوں کے وقت اپنے پوتے پوتیوں کے وقت اپنے نواسے نواسیوں کے وقت اپنے گھرانے میں آنے والی ولادتوں کے وقت یہ دعائیں جاری کر لیجی اور لوگوں کو بھی بتائے اور سچائی سے اللہ کے وقت کو پورا کرنے والی اور پھر پتا کیا چلتا ہے نظر ماننے کا تصور بھی موجود ہے لیکن جب نظر مانی جائے تو اس کو پورا کرنا بھی مومن کی صفت اور مومن کا طریقہ ہے بہرحال نظر مان لی تو اللہ نے کیا کیا اللہ نے کیا ان کے رب نے اس کو قبول کر لیا اب سمجھ آیا کہ اللہ نے گھرانے کو کیوں چنا تھا اور اللہ کن گھرانوں کو چنتا ہے جن کی خواتین اپنے تن من دھن اپنی نیک اپنی پیاری سے پیاری چیز کو راہ لی اللہ وقف کر دیتی چوتے سپار یہ عمل نظر آ رہے نیکی کی بلندی پر پہنچ نہیں سکتے جب تک تم اپنی دل پسند چیزیں خرچ کرو ایک حاملہ ماں کو سب سے پیاری چیز اس کا حمل پہ ہونے والا بچہ ایک ماں جس کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے وہ اس کی گود میں آنے والا بچہ پھر اس کا سب سے محبوب بچہ یہ ساری محبوب چیزیں اللہ کی کے لئے پیش کر رہی ہے اور اس کے لئے پورے کا پورا وقف اللہ کرنے کا طریقہ اختیار کر رہی آج آج ہم اپنی بچیوں کو اپنی بیٹیوں کو پتہ نہیں کونسے راستوں پہ لگاتے ہوئے نظر آتے آج بچوں کو میں تو کبھی دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں پڑھائیں ان کو آج بچیوں کو دنیا بھر کی تعلیم دی جاتی ہے بیس بیس بائیس بائیس چوبیس چوبیس سال دنیاوی تعلیم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ککنگ بیکنگ کٹنگ سٹیچنگ فلاور میکنگ میک اپ کورسز پتہ نہیں کیا کیا ریفائننگ کورسز فینشنگ کورسز کیا کیا دنیا جہان کی چیزیں سکھا دی جاتی اگر نہیں سکھایا جاتا تو قرآن نہیں سکھایا جاتا قرآن سکھانے ہی سے آج والدین خائف ہو جاتے قرآن کی دین کی اشاط اور تبلیغ کے لیے وقف کرنا تو در کنار آج کے معاشرے میں بچیوں کو والدین قرآن اور حدیث اور دین کی تعلیمات کو خاص طور پہ کس تھی نہیں پڑھائی اور دی جاتی بیسیکلی تین فکر کی بات تی تین چیزوں کا خوف ہوتا ہے مائیں باپ آج اولادوں کو بیٹیوں کو خاص طور پہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کی طرف بڑی عمر کی خواتین قرآن سننے کیلئے محفلوں میں موجود ہیں لیکن جوان نسل موجود نہیں تین خوف ہیں خود قرآن پڑھتی ہیں خود قرآن مائیں سیکھتی ہیں لیکن جوان بچیوں کو اس طرف نہیں لاتی تین خوف ہیں سب سے بڑی بات میں نے تو اس عمر میں پڑھ لیا چلو ٹھیک ہے اگر یہ جوان پڑھ لے گی تو جوان خون تو لاہو بھالی ہوتا ہے پتہ نہیں کیسی بن جائے گی یہ قرآن پڑھنے والے کہیں اس کو بڑا رجڈ نہ بنا دیں کہیں اس کو بہت آرثوڈاکس نہ بنا دیں کہیں یہ بڑی کٹڑ اور کہیں کرخت نہ بن جائے یہ میرے گھرانے میری برادری اور اس معاشرے کے قابل نہیں رہ گی یہ میری بیٹی سوسائیٹی میں میس فٹ ہو جائے گی اپنے آپ کو اس معاشرے میں سیٹل اور برادری میں چلنے کے قابل نہیں رہ گی ہمارے کام کی نہیں رہ گی دوسرا خوف ہوتا ہے پھر اس کی شادی وہاں کہاں ہوگی آج تو اچھیوں اچھیوں کی نہیں ہوتی قرآن پڑ گئی اس کام میں لگ گئی ہمارے کام کی نہیں رہ گی ہماری برادری کی نہیں رہ گی کہاں لگائیں گے کہاں نبھائیں گے کہاں بیائیں گے اچھے گھر میں نہیں پہنچے گی کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا کوئی اچھی کفالت کا ذریعہ نہیں ملے گا یہ دوسرے قفیل کی فکر ہوتی ہے اور تیسرا آج وہ جو ہمارا طریقہ کہاں رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں ایک گھاڑی کے دو پہی ہیں اس کو پڑھائیں گے نہیں لکھائیں گے قرآن کی طرف لگا دیں گے پھر ماشی تنگی کا شکار ہو جائے گی اس کو کچھ پڑھا دیں کچھ اس کی ماشی تنگی کے فکر سے اس طرف نہیں پورے کا پورا اس طرف لگا دیا جاتا ہے کیا یہی تین فکر نہیں ہے دیکھ لیجئے اب آپ کے سامنے واقعہ ہے اپنی آنکھوں سے پڑھ لیجئے تاکہ یقین آجائے کہ ایسا نہیں ہوا کرتا جب کوئی ماں یا کوئی دل سے نکال دے گا یہ واقعہ آپ کے سامنے پردہ اتار دے گا انشاءاللہ جب ماں نے یہ پیش کر ہی دی دین کی خادمہ بنا ہی دی اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر ہی دی نظر پوری کر ہی دی تو اللہ نے کیا کیا کوئی سوشل مسفٹ بنائی تھی اللہ جس کو اللہ اچھی بنا کے اٹھاتا ہے وہ کتنی اچھی ہوگی جس کو ماں باپ اچھی بنائیں گے جس کو برادری معاشرہ اچھا بنائے گا کیا وہ اچھی ہوگی یا جس کو میرا رب اچھا بنا کے اٹھائے گا جس کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے زیورات سے سجایا جائے گا کیا وہ اچھا ہوگا یا جس کو ہم معاشرے کے طریقوں سے سجائیں گے وہ اچھا ہوگا خوف نکال دیجئے قرآن پڑے وے لوگ مسفٹ نہیں ہوں گے خراب نہیں ہوں گے بد اخلاق نہیں ہوں گے بد زبان نہیں ہوں گے معاشرے میں کیری کرنا ان کے لئے اپنے آپ کو مشکل نہیں ہوگا گھرانے نبھانے اور گھرانے بنانے رشتے بنانے اور رشتے سوانے ان کے لئے مشکل نہیں ہوگے اللہ نے اس کو بڑی اچھی سی لڑکی بنا کر اٹھا لیا پھر اگلی فکر کیا ہوتی ہے ماں باپ رشتہ نہیں ملے گا کفیل نہیں ملے اللہ نے اس کا قفیل زکریہ کو بنا دی خونتے یہ اللہ تو غیب سے مدد کرتا ہے اللہ کی رضا کے لئے کسی کو چھوڑ کے تو دیکھے اللہ پھر آپ نے کل بھی تو حدیث پڑی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی فرض عبادت کرتا تو وہ میرے اس کے ہاتھ بن جاتا اس کے کان بن جاتا اس کی آنکھ بن جاتا اس کے پاؤں بن جاتا اور اگلی حدیث میں آپ نے سنا تھا کہ جب کوئی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ جبریل امین کو بھلا کہ کہتے ہیں کہ اس سے محبت کرو میں اس سے محبت کرتا ہوں پھر جبریل امین اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جبریل امین آسمان میں اعلان کرتے ہیں سب اس سے محبت کرو اللہ اس سے محبت کرتے اور سب آسمان کی مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی اور پھر حدیث میں آتا ہے پھر زمین والوں پر بھی اس کی چاہت اور محبت رکھ دی جاتی یہ ہوتا ہے ہم تو پتہ نہیں معاشرے میں آج کون سے غموں اور کون سے فکروں اور کون سی چیزوں کے پیچھے الجھے پڑے اللہ سبحانہ ہونے کی وجہ سے محبت ہوئی نبی ہونے کی وجہ سے بہترین تعلیم اور تربیت کا طریقہ کھلا اور لا اولاد تھے اپنی کوئی اولاد نہیں تھی ساری محبت یہ ہی پہ نچھابر ہو گئی اللہ اسے وسیلے بنایا کرتا ہے اللہ کی راہ میں وقف کر کے تو دیکھیں ارے پورا نہیں وقف کر سکتے تو تھوڑے سے اوقات اللہ کی دین کے لئے پیش کر کے تو دیکھیں اللہ ناکام نہیں چھوڑا کرتا اللہ ناکام اور نامراد نہیں چھوڑا کرتا اللہ نے کفالت دی پھر اگلا فکر کیا ہوتا ہے ماں باپوں کو بھوکی مر جائے گی بچاری دین کی بنا دی قرآن پہ لگا دی بھوکی مر جائے گی آج کے زمانے میں تو کچھ مال ہوگا کچھ کمائے گی تو کچھ کھائے گی پھر تو ساری زندگی شوہر کے آگے ہتھیلی پھیلا کے کھڑی رہے گی راست تو رب ہے بھوکا مرنے تو نہیں دیتا رازق تو وہ پوچھتا مریم یہ تیرے پاس کہا سے آیا وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے ذرا پڑھ لیجئے اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے یہ کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول بھی کیا مسفٹ بھی نہیں بنایا بہترین بچی بنا اور بہترین بچی ایسی جس کا قیامت تک ذکر خیر رہا یہ بچی بنا کر اٹھایا اللہ نے قفالت کیلئے بہترین آپشنز اویلیبل کر دی اور اس کا اللہ تعالیٰ نے غیب سے جنت کے میووں کی شکل میں اتار دیا حضرت زکریہ علیہ السلام روایات سے پتہ چلتے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تھے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی پھل کوئی میوے اور دنیا کے میووں اور پھلوں سے بہت زیادہ امدہ میوے پاتے اور وہ حیرت سے پوچھتے تھے کیونکہ یہ پردہ نشین تھی اور ان کے کفیل کے علاوہ کسی اور کو ان کے پاس چھوٹی عمر میں ہلکی عمر میں بیت المقدس میں حیقل سلمانی میں یہ عبادت کے لیے مشرقی کونے میں انہوں نے اپنے آپ وہیں پہ رہتی تھی اور وہیں پہ کفالت حضرت زکریہ علیہ السلام کرتے تھے کوئی آتا جاتا نہیں تھا رزق اور کوئی ذریعہ نہیں تھا تو یہاں پہ وہ جو کھانے اور رزق اور ساری چیزیں پائی جاتی تھی تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا کہ مریم میں تو نہیں کسی اور نے آنا نہیں میں لیا نہیں یہ کہاں سے آیا مریم علیہ السلام نے جواب دیا میرا رب مجھے رزق دیتا ایسے دیا کرتا رازق میرا رب ہے یاد رکھ لیجئے اگر میں آپ آج اپنے آپ کو یا اپنی اولادوں کو یا اپنی بیٹیوں کو دین سیکھنے اور سکھانے دین سمجھنے اور سمجھانے دین کی تبلیغ کے لیے اشارت کے لیے تعلیم کے لیے وقف کریں گے تو اللہ بڑی امدہ ترین تربیت کرے گا قرآن کو جو تھام لیا کرتا ہے قرآن تو محبت سے اس کو بلندی اخلاق کی طرف لے جاتا ہے اللہ اس کی کفالت کا ذمہ لے گا جب کوئی اللہ کے کام کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کے کام کے لیے نکلاتا ہے پھر اللہ اس کی حفاظت خود ہی فرماتا اللہ توقل اطاف رما اللہ کناہ تنا فرما اور اللہ یہ واقعات جو پڑھتے ہیں ان کا فہم اور تفکر اور تطبور اطاف فرما اور احساب فہم اطاف فرما کہ راسخ ایمان ہو جائے کہ تیرے راستے میں چلنے سے کوئی ناکام اور پرباد نہیں ہوتا منتخب ہو کے چن لیا جاتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا کہا جا رہے کہ وہ داخل ہوتے محراب میں محراب ہارب کہتے ہیں جنگ کو محراب اگر ہم عربی زبان کا لفظ دیکھیں جنگ کی جانے والی جگہ کس کی جنگ ہے بندے کی شیطان سے جنگ ہے عبادت کی جگہ محراب کون سے جگہ ہوتی ہے آپ نے دیکھا گول گول آرچز عبادت گاہوں کے اندر ہماری مسجد کے اندر بھی اور ان کی عبادت گاہوں کے اندر وہ محراب بنی ہوتی ہیں جہاں پر عبادت کی جاتی اور عبادت کون سا وقت ہے جہاں پر بندہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی ملاقات کرتا ہے اور شیطان کی اکسہ ہٹوں سے جنگ کرتا ہے حضرت مریم علیہ السلام جس حجرے میں انہوں نے اپنے آپ کو خالص کر کے وہاں پہ بابند کر لیا تھا آگے جا کے سورہ مریم میں واقعات پڑھیں گے کہ پھر انہوں نے ایک پردہ بھی ڈال لیا تھا اور وہ وہیں پہ اس اور یہ محراب میں ہر وقت عبادت کے لئے موجوب ہوتی تھی اور ہمیں پتہ چلتے کہ اگر آپ ان کے جو چرچز وغیرہ ہیں وہ بھی دیکھیں تو چرچز وغیرہ میں بھی جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں ان کے وہ جو حجرے وغیرہ ہیں انچے کر کے بنائے جاتے خریصہ وغیرہ میں تو ان کو محراب بنیادی طور پر کہا جاتا ہے وہاں پر یہ موجزانہ طریقے سے رزق اور اتنی نیک اور سوالے بچی دیکھی تو کیا ہوا ہونہ لکہ دعا زکریہ اسی جگہ ایٹ تا سپوٹ ایٹ تا مومنٹ ایٹ تا سپوٹ کیا ہوا تھا کتنی نیک بچی جس ماں نے وقف کیا اللہ کیسے حفاظت کر رہے اللہ کیسے تربیت کر رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رب نے ایک ماں کو اتنی نیک اور سوالے بچی دی رب نے ایک ماں کو اتنی عبادت گزار خدمت گزار بچی دی ہے اور رب اس عبادت گزار خدمت گزار کو غیب سے رزق دھانے کھول رہا ہے اللہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتا بس رب کی پہچان آئی ایمان آیا ہونالکہ اسی جگہ اسی وقت زکریہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی بڑی پیاری ہے یہ دعا ربی حبلی ملد ان کا ذریعت دوئی بطن انہ قسمی الدعا حضرت زکریہ علیہ السلام نے وہیں پہ یہ حالات اور واقعات دیکھ کر اللہ سے یقین بھی آیا توقع بھی آیا ایمان مضبوط وہیں دعا کر ڈالی کہ اللہ مجھے بھی اپنے آپ سے ایک نیک اور سوال اولاد دے دے نا تو تا میری دعا سننے والا ہے یہ دعا یہ دعا یاد کر لیجیے اپنی دعاوں کا لازم حصہ بنا لیجیے اس کو اپنی نماز کی دعاوں کا حصہ بنا لیجیے یہ دعا مستجاب ہوئی اور کس سے کس شان سے قبول ہوئی ادھر اسی جگہ کھڑے ہو کر حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب دعا کی ہے تو دعا میں بغیر کسی تاخیر کے وہیں پہ دعا کی قبولیت کا جواب آگیا ایسی ہے یہ دعا اور ایسے قبول ہوئی تھی ادھر اسی جگہ کھڑے ہوئے ہارٹ آف تا مومنٹ سپور آف مومنٹ حضرت زکریہ علیہ السلام نے پورے توقع و یقین سے کی اور ادھر دعا ہوئی اور ادھر جواب آگیا وہیں پرفرشتوں نے جواب دیا وہ 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 کھڑے ہوئے تھے محراب میں ان اللہ اس میں شک کوئی نہ کرنا زکریہ علیہ سلام کہ اللہ تجھے خوش قبری دیتا ہے ایسے ہوئی تھی قبول دعا ایسے ہوئی تھی قبول دعا اب اسی جگہ محراب میں کھڑے ہوئے تھے وہیں پہ وہ نماز کی کی کھڑے ہوئے تھے دعا کی تھی اور اسی وقت دعا قبول ہوئی تھی فرشتے نے آکے خوش قبری بھی دی تھی یہ صرف نہیں تھا کہ زکریہ آپ کی دعا قبول ہوئی ہے بلکہ اس وقت یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اولاد کی بھی بیٹا بھی ہے بیٹے کا نام بھی تجویز کر دیا گیا تھا اور بیٹے کی بہترین صفات بھی بتا دیا گیا کیا کہا تھا فرشتے نے یا تمہارا بیٹا زکریہ تمہارا ایک بیٹا ہوگا یاخیہ ہوگا مسدق اللیما مسدق مبی کلمات من اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت من اللہ کہا گیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا و سیدن بڑی عزت والا ہوگا و حصورا بچا ہوا ہوگا محفوظ ہوگا پاک دام نیو والا ہوگا و نبی من الصالحین اور ایک نبی ہوگا صالحین میں سے اس شان سے ہوئی تھی یہ دعا قبول ادھر مانگی گئی جہاں کھڑے وہیں پر فرشتے نے آ کر دعا کی قبولیت کی خوش قبری نہیں بیٹے کی خوش قبری بیٹے کے نام کی خوش قبری اور بیٹے کی صفات کی خوش قبری دی تھی اصول کیا ہے نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی دعائیں مانگنی ہے تو انبیاء کی دعائیں مانگا کریں یہ دعائیں مستجاب ہو چکی ان کے لئے اسمان کے دروازے کھلے ان کے تو قبولیت کی قبولیت کے نام اسی وقت دی جا چکے مانگنی ہے تو یہ دعائیں اپنی دعائیں شامل کر لیجی اور دعائیں کتنی جامعے ہے کیا ہماری دعائیں اشر نشیر ہیں ان کے تکمیل میں کیا جامعیت میں ہمیں دعائیں کے قریب بھی جا سکتے دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی سیکھنا نا تو ان دعائیں سے سیکھا کریں ان دعائیں کو اپنے لئے لازم کر لیجی بہت خوبصورت دعائیں اور یہ دعا کب کب مانگنی ہے ایک تو میں نے کہا اس دعا کو یاد کریں دوسرے میں نے کہا اس کو اپنے لازم کر لیجی اپنی نمازوں میں رکھ لیجی یہ دعا قبول کیوں ہوئی تھی اتی سپونٹینیس قبولیت اور اس شان میں قبولیت کیا رویہ تھا پھر ظاہر ایک تو نبی کی دعا ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ والدین کی دعا قبول ہوتی ہے ہدایت کے لیے کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے تو یہ سوال نیکیوں کی اور بھلائی اور خیر کے کاموں کے لیے کی دعا قبول ہوتی ہے اور پھر اس دعا میں کیا تھا یقین سے کی جانے والی دعا قبول ہوتی وہ دعا جو یقین کے ساتھ وسوخ کے ساتھ رب پر توقل کر اور اس اتمنان کے ساتھ کہ میری دعا قبول ہوگی حضرت طرح کے اور الفاظ پہ آتے ہیں حضرت ذکریہ علیہ السلام نے دعا کرنے کے بعد کہا تھا کہ اللہ تجھ سے دعا مانگ تو کبھی میں ناکام ہوا ہی نہیں اس یقین اور وسوخ کے ساتھ جب دعا ہو کہ میری دعا رد نہیں ہوگی غافل دل سے نہ ہو یقین اور وسوخ سے ہو کابل توقل کے ساتھ ہو اور پھر پوری دل جمعی کے ساتھ ہو تو دعائیں ضرور قبول ہوتی کر کے تو دیکھئے رب سے یہ دعا کس کس موقع پر کرنی ہے جن کو اپنے لئے اولادوں کی خواہش ہے ان کو کرنی ہے جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں اور ان کو اولادوں کی اولادوں کیونکہ یہاں پہ صرف اپنی اولاد نے ضروریت مانگی جا رہی ہے اپنے لئے اولادوں کی خواہش ہے ان کو کرنی ہے جن کو اولادوں کی لئے اولادوں کی خواہش ہے پوتے پوتیوں نواس نواس کی خواہش ہے اور پھر جن کو اللہ نے اولادیں دی ہے اور پھر ان کو یہ فکر ہے کہ اللہ یہ تویب اور تواخر بن جائیں ان کے لئے بھی دعا خالق تو نے اولاد تو دے دی اب اس کو کیا بنا دے خالق بھی تو تا حادی بھی تو ہے حدایت دے کے ان کو اپنی پسند کا تویب بنا دے اور پھر جن کو اپنی اولادوں کے لئے نیک سوالے ازواج اور جوڑ کی طلب ہو ان کو بھی کرنی ہے بہو کی تلاش داماد کی تلاش کیونکہ بہو اور داماد بھی کیا ہوتے اولاد ہی تو ہوتے تو لہذا جس کو نیک اور سوالے جوڑ اپنی اولادوں کے لئے چاہیے ان کو بھی کرنی یہ چاروں خواہشات اور آرزوں والے لوگ یہ دعا کو اپنی دعا کا حصہ بنائے تبقل سے یقین سے اِنَّ قَسَمِعُ دعا کے وسوغ سے دعائیں مانگے تو انشاءاللہ اللہ رد نہیں کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب میں ورشتے نے آواز دی جب وہ محرابی میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھے یحییٰ کی خوش قبری دیتے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو بیٹے کی خوش قبری بھی دی گئی تھی اور بیٹے کا نام بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خود ہی تجویز کر دیا گیا تھا اور ہمیں حدیث سے بتا چلتا کہ کہ اس سے پہلے یہ نام اور کسی کا موجود نہیں تھا یہ پہلی دفعہ یہ نام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ذکریہ علیہ السلام کن کے بیٹے کیلئے تجویز کیا گیا اللہ تجھے یحییٰ کے خوش قبری دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق یہ فرمان کون ہے قلب عطم من اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یائی علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی ولادت سے ایک سال پہلے پیدا ہوئے تھے ان کو نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے دی گئی تھی اور حضرت یائی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق بھی کرتے تھے اس میں سرداری بھی ہوگی بزرگی کی شان بھی ہوگی کمال درجے کا ضابط بھی ہوگا نبوت سے سر فراز ہوگا اور سوالحین میں شمار کیا جائے گا اللہ دعا مانگنے کے طریقے سکھا دے عدب سکھا دے سلیقہ سکھا دے دعا میں جلد بازی اور غفلت سے بچنے والا اور مانگا کہ اللہ ایسی بچی ایک ماں کو دے سکتا جس کے حمل پہ حمل گرتے تھے ایسی بچی کو رز دے سکتا مجھے حلات کیوں نہیں دے سکتا یقین سے مانگی دعا قبول ہوئی فرشتہ نے خوش خبری دی لیکن کیا ایمان ہر وقت ایک جیسا رہتا ایمان تو گھٹا بڑھتا رہتا خوش خبری ملی تو کیا ہوا پھر بھردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا پہلے کتنے بسوک سے مانگی اور پھر بعد میں ایمان کا درجہ زیادہ اور کم ہوتا گیا کہنے لگے میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا میں تو بہت بڑھا ہو چکا اور میری بیوی بھانج تھی دیکھ لیجئے دعا کی تاثیر اس حالت نے بھی اولاد دی اور پھر اصل میں بات یہ کہ دعا مانگتے وقت یہ چیزیں یاد نہیں رہی تھی کہ میں بڑھا اور بیوی بھانج تب بس اللہ پہ توقل پڑھا ہو گیا لاولاد ہیں اولاد ہدایت سے دور ہے پریشان نہ ہو بس اوقات لوگ اتنے ناومید ہو جاتے اور لوگ کہتے کیسے ہو سکتے مجھے سوال اولاد میری اولاد اب کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے دس سال کی بانج ہونے کے بعد مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے یا میری اولاد اتنی گمراہ میری اولاد اتنی بھٹکی ہوئی مجھے نیک رشتے اب کہاں سے مل سکتے ہیں اللہ کیا فرما رہا ہے وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ چاہتا کیا ہے جب اندہ اسے مانگتا ہے تو اس کے لئے خطایت وہ ضرور چاہتا ہے عرص کیا مالک کہ تم تین دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہیں کر سکو گے اس آیت کے دو طرح کے معنی بتائے گئے ایک تو یہ اس سوالے سے اس کی تفسیر سمجھ نہیں ہے کہ تم تین دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے یعنی تمہاری زوان بندی کر دی جائے گی تمہاری حمل جب بی بی کو حمل ٹھہرے گا تو تین دن تک تمہاری زوان بند کر دی جائے گی تمہاری زوان بندی ہوگی اور یہی علامت ہوگی کہ حمل ٹھہر گیا اور بچے کی بلادت کا معاملہ ہونے والا ہے تو جب تمہاری زوان بندی ہوگی تو تم کیا کرنا اس تین دن بات نہ کرنا گویا اللہ نے حکم دے دیا کہ جو ہی حمل ٹھہرے گا حمل کے ٹھہرنے کی جب خوش خبری ملے گی تو اللہ کی نعمت اور اس خوشی کے اطراف کے طور پر تین دن بات نہ کرنا آگے چل کے بھی آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ حضرت اختیار کرنا بھی روزے کا ایک طریقہ تھا تو جب حمل ٹھہرے گا تو عبادت کے طریقے اور اللہ کی اس نعمت کے اطراف کے طور پر خاموشی اور چپ کا روزہ رکھنا اصول بہت واضح طور پر سمجھ میں آ رہے کہ نعمت کے ملنے پر حمل کے ٹھہرنے پر کسی خوشی کی خبر کے ملنے پر طریقہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی سکھایا گیا حضرت ذکریہ کو بھی یہی سکھایا جا رہے کہ بیوی کے حمل کے ٹہرنے بانج بوڑے دونوں کپلز اس حال میں جب حمل کا معاملہ ہوگا تو پھر کیا کرنا کسرد سے شکر کے طور پر ذکر کرنا اللہ کی تسبیح حمد و سنا کرنا یہ کیا ہے اور دوسرا خوشی اور خوش خبری کے ملنے کے وقت آداب اور سلیکوں کا فہم بھی اس آیت سے ملتا ہے پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کر کہا آپ دیکھیں گے کہ یہ سٹوری جو ہے اس میں باریکی کے ساتھ باقی ڈیٹیل یہ قرآن کے سارے واقعات کا طریقہ ہے پورے ایک پورا واقعہ وہ نیریٹ نہیں کیا جاتا اس واقعے میں سے جو اہم کڑیاں ہیں صرف ان کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے اس واقعے میں سے جو امپورٹنٹ پارٹس ہیں مریم علیہ السلام کے حمل کے ٹھہرنے کے مرلے پر پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے پرشتہ نے آ کر کہا اے مریم اللہ نے تجھے برگزی دا کر لیا دیکھا چنے جانے والوں کی ہے خاندان کی لڑی وہ ماں نے جب وقف کیا تھا تو پھر نسلوں کی نسلوں کو چنے لیا گیا وہ ماں جب اپنی بیٹی کو وقف کرتی ہے تو اللہ اس بیٹی کو اٹھا لیا کرتا اللہ اس بیٹی کو برگزی دا کر لیا کرتا اللہ ہمیں ایسی مائیں اور ایسی بیٹیاں بنا دے اللہ نے چنے لیا پڑھئے یا مریم اِن اللہ حسطوفہ کی کس کے لئے ہوتا ہے مہنس کے لئے اللہ نے تجھے منتخب کر لیا ہا جب اللہ نے حضرت مریم کو منتخب کیا تو پھر ایک چنی جانے والی خاتون سے اللہ کا ماملہ اور مطالبہ کیا تھا برگزیدہ کر لیا پاکیز کی عطاقی اور تمام دنیا کی عورتوں پر تجھ اللہ جس کے ساتھ بھیلائی کا ارادہ فرماتے اس کو کیا دیتا ہے اس کو دین کا فہم اور دین کا علم دیتا اسی کام کے لئے چنا گیا تھا دین کے علم کے لئے دین کے فہم کے لئے تبلیغ عشاعت کے لئے دین کے خدمت کے لئے چنا گیا تھا اور ساری دنیا کوئی ان کے اندر اہب نہیں پانچ عورتیں کامل ہیں فیرون کی بیوی حضرت آسیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم حضرت خدیجہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ تو یہ پانچ خواتین کا نام مسلمان خواتین کا نام کچھ حوایات میں حضرت عائشہ کا نام آتا ہے اور کچھ میں حضرت فاطمہ کا آتا ہے بہرحال احادیث میں حوالے میں تقرار ہے اکثر روایات ہیں کہ چار عورت کامل ہیں آپ نے چار میں کہیں حضرت عائشہ کا اور کہیں حضرت فاطمہ کا نام دیا دونوں کے کامل ہونے میں کسی قسم کا کوئی طرح درشا اور شویح کا معاملہ موجود نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے چن لیا اور کامل عورتوں کی فہرست میں شامل کر دیا یہ ہیں وہ کامل عورتیں دوسرے نمبر پر آنے والی جب کسی کو چن لیتا ہے کسی خاتون اسلام کو چن لیتا ہے تو پہلا معاملہ کیا کرتا ہے اور پہلی چیز اس سے expect کیا کرتا ہے تہارت اور پاکیس کی کچھ چنی جانے والی عورتوں کو جانتی ہے سوال کریں اپنے آپ سے آپ جانتی ہیں کچھ لوگوں کو کچھ خواتین اسلام کو جن کو اللہ نے چن لیا اسے میں میں نے آپ سے پوچھا تھا کتنے بڑی بڑی بستیاں ہیں کتنے بڑے بڑے محلے ہیں کتنے گلیاں کتنے گھر اللہ سب کو تو قرآن سیکھنے کے لیے منتخب نہیں کرتا کچھ خوش نصیب کچھ خوش بخت ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ قرآن سیکھنے سمجھنے پڑھنے پڑھانے کے لیے منتخب کرتا ہے یاد رکھے گا دین کی تعلیم اور ذکر کی محفل کی نشستوں پر تو فرشتوں کو حکم دے دیا جاتا ہے یہاں پر ان کے نام لکھ دو جن کو چن لیا گیا ہے تو اللہ جن کو دین کا فہم اور دن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنے کے لیے جن کو منتخب کر لیتا اتنا بڑا گھرانا اتنی بڑی برادری ایک ایک شادی کے اوپر ہزار ہزار لوگ اس برادری کے جمع لیکن ساروں کو تو نہیں جنتا اللہ اس برادری میں سے کسی خوش نصیب کو منتخب کر لیا کرتا اتنی بڑی کالنی اتنی بڑی لوکالٹی ہزار ہاں کی آبادی اور ان میں سے سب تک قرآن کی تعلیم اور قرآن کی محفلوں کے پیغام جاتے ہیں سب تو نہیں آ جاتے کچھ کچھ نصیبوں کو وہ ماں توفی کی اللہ بلہ آنے والے کا اپنا کوئی کمال نہ نہ آپ نہ میں ہم اپنے کمال زیان نہیں ہے وہ اس رب کا انام ہے اس کی دین ہے وہ جس کو منتخب کر لے اللہ اس نعمت کی قدردانی اور اس کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ ان نعمتوں کو ضائع کرنے سے بچنے والا خوش نصیب بنا دے تو اللہ جس کو چون لیا کرتا ہے کسی کے ذات بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو چون لیتا ہے چون تا کیوں ہے اس کا کوئی رویہ ضروری ہوتا ہے اس نے مانگا ہوتا ہے اس کے اندر طلب اور تڑپ ہوتی ہے اس نے قدم اٹھائے ہوتے ہیں اس نے طلب اور تلاش میں اللہ نے چون لیا آپ کو قرآن سیکھ نے اور سکھانے کے لیے حدیث کی سماعت کے لیے حدیث کے طالبات بنانے کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا پہلا کام تحارت کا احتمام وضو کا احتمام وضو کی طریقے اور عداب اور سلیقے سیکھئے حد تل امکان با وضو رہنے کی کوشش کیجئے اپنے لباس کو پاک صاف جسم کو پاک صاف رکھیں لباس کو پاک صاف رکھیں لباس کو ایک تو ظاہری گندگی اور نجاست سے پاک رکھنا ہے اور چن لی جانے والیوں کو صرف اپنے لباس کو گندگی اور نجاست سے پاک رکھنا ہے جن کو اللہ چن لیتا ہے نا ان کو اپنے لباس کو گندگی اور نجاست کے ساتھ ساتھ تکبر سے پاک کرنا ہے انہیں تکبر اور شورت کا لباس نہیں پہن نا ان کو اپنے لباس کو ریا اور دکھاوے سے پاک کرنا ہے ان اللہ نے ان کو اپنا لباس پاک ساتھ ستھ کر کے لباس تکوہ بنا لینا ہے پھر جن کو اللہ چنتا ہے ان کو اپنے نگاہوں کو بھی پاک کرنا ہے ان کو اپنی زبانوں کو بھی پاک کرنا ہے بے کار لا یعنی خرافات مومل کالی گلوچ بد تمیزی بد زبانی بد اخلاقی زیب نہیں ہے ان خواتین جن کو اللہ نے قرآن پڑھنے کیلئے سن لیا وہ زبانے جو قرآن کی آیات کے تلاوت کریں گی وہ زبانے جو قرآن کا ترجمہ سنائیں گی کیا وہ اسی روانی کے ساتھ گالی گلوچ کرتی بھالی لگیں نہیں ان کو اپنی زبانوں کو پاک کرنا ہے ان کو اپنی نگاہوں کو پاک کرنا ہے اور سب سے بڑھ کر چنی جانے والی خواتین کو سنو تمہاری جسم ایک ٹکڑا ہے سب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو سارا جسم فاسد ہو جاتا اس دل کو پاک کرنا ہے دل کو صاف کرنا ہے کس سے ہرس حوص تمہ لالچ حسد تکبر گھمند غرور گندے جذبات منکر آرزویں شیطان کے وسوسے حرام چیزوں کی خواہشیں برے اراد ان چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے نسخہ موجود ہے ذکر الہی اور نماز کے ساتھ اپنے دلوں کا اپنی زبانوں کا اپنی نگاہوں کا اپنے جسموں کا اور لباسوں کا تذکیہ کیجئے ان السلات تنہا ان الفاشائ وال منکر یہ نماز ہی تھا تمہ لہٰذا چنی جانے والی عورتوں کو پیغام آج ہم سب کو پیغام تو ہا رکھی اور کیا کر یا مریم مریم تجھے چن لیا گیا ہے اور کیا کر یا مریم قنوطی تو فرما پر تاری کر اگلا پیغام اللہ جب کسی کو چن لیتا ہے کسی خاتون اسلام کو کسی مسلمات میں سے کسی کو چن لیتا ہے تو اس کو اگلا کام کیا کر لیا اللہ نے تو خیر کا ارادہ کر لیا اللہ نے تو تو توفیق دے دی اب اس کو اپنے ساتھ کیا کرنا ہے اس کو اللہ کی فرما برداری کرنی ہے اس کی قنوط اس کی فرما برداری میں دوام کرنا ہے اللہ جس کو چن لے قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے اللہ جس کو منتخب کر لے دین سیکھنے اور سمجھنے کے لیے اس کو کیا کرنا ہے سرکشی نہیں کرنی بغاوت نہیں کرنی نافرمانی نہیں کرنی اس کو اطاعت کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے قنوط کی قیفیت میں اپنے آپ کو اللہ کے آگے سونپ دینا ہے جھک جان رویہ کیا ہے سمعنا و اصوائینا نہیں کرنا پھر چنی ہوئی عورتوں نے سمعنا و اطعنا کرنا ہے چنی جانے والی عورتوں نے اللہ اس کی توفیق دے اللہ جو سنتے جائیں سورہ نساء میں سنے سورہ خجرات میں سنے سورہ اخذاب میں سنے سورہ نور میں سنے سورہ مرافقون میں سنے اللہ قرآن کی آخری آیات میں سنے اللہ ساب کو سن کر فرما برداری کرنے والیاں بنا دینا اللہ تو نے سن نساء بنا دیا اللہ فرما برداری کرنے والیاں بھی بنا دینا اللہ فرما برداری کا یہ راستہ ہم ساب کے وَسْجُدِ اور اس کے سجدے کرنا سجدوں سے اس کا قرب بھی ملے گا سجدوں سے اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی سجدوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی ملے گا سجدوں سے بڑی برکتیں ملیں گی سجدوں سے تیرے آزاد جمکیں گے سجدوں سے زمین تیرے حق میں اللہ کے ہاں گواہی دے گی سجدے تیرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے اور تو رکو کرنا ساتھ رکو کرنے والوں کے نماز تا قیام وہ چیز ہے جو چنی جانے والی خواتین کو کرنا لازم ہے سجدے جاہے نفل ہیں سجدے جاہے فرائز کے ہیں سنتوں کی ہیں قسرت سے وَسْجُدْ وَقْطَرِبْ کا طریقہ بتایا جا رہا ہے وَرْقَئِ مَعَرْقِئِن تو رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ اس سے جواز نکلتا ہے قواتینِ اسلام کے لیے با جماعت نماز اور مسجد میں نماز ادا کرنے کا حضرت مریم علیہ السلام جن کو چن لیا گیا تھا ان کو کہا جا رہا ہے وَرْقَئِ مَعَرْقِئِن تو رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کر قواتینِ اسلام کی با جماعت نماز کا تصور اور قواتینِ اسلام کی مسجدوں میں حاضری کی اجازت کا جواز ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے بھی فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں جانے سے نہ رکو یہ نہیں اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو ان کو جانے دو ان کو نہ رکو ان کو نہ محروم کرو وہاں کی برکتوں اور سعادتوں اور فضیلتوں سے فیسے حدیث میں یہ بھی بتایا گیا کہ عورت کی بہترین نماز وہ ہے جو اس کے گھر میں ہے اور گھر کے اندر والے حصے اور سب سے بہترین وہ ہے جو گھر کے سب سے اندر والے اور پوشیدہ حصے میں کوئی وہ برکتیں سمیٹنا چاہتی ہے تو وہ اس کی بہترین نماز ہوگی لیکن اگر وہ با جماعت میں حاضر ہونا چاہتی ہے تو اجازت موجود ہے اور قیم آر راکین کی کیفیت کی اجازت موجود ہے حدیث میں اس کی اجازت موجود ہے تو جائے گی اپنے حدود اللہ کے مطابق اپنے لباس و تقویٰ کے اندر اپنی پوشیدہ زینتیں چھپا کر اپنے چال، ڈھال، قول، فیل کو حدود اللہ کے مطابق بنا کے جائے گی تو اس کو جانے کی اجازت ہے صحابیات جاتی تھے فجر اور عشاء میں بھی جاتی زہر کی نماز میں جب تحویلِ قبلہ کا حکم آیا تب بھی موجود تھی جمعے کے نماز سورہ جمعہ میں جب احکامات آئے تب بھی موجود تھی اور عیدگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مردوں کو تاقید فرماتے تھے کہ عورتوں کو لے کر رہا ہوں حیزہ عورتیں عیدگاہ سے الگ بیٹھتی تھی لیکن موجود ہوتی تھی تو لہٰذا چنی جانے والی عورتوں کو اجتماعیت کا احتمام بھی کرنا ہے والکہ منمبائل غیب یہ غیب کی خبریں ہیں ہم ان کو وحی کرتے ہیں تمہاری طرف ونہ تم اس وقت موجود تو نہیں تھے جب حیکل کے خادم یہ فیصلہ کرنے کیلئے کہ مریم کا سر پرست کون ہوگا اپنے اپنی کلمیں پھینک رہے تھے اور نہ تم اس وقت تھا جب ان کے درمیان جھگڑا بھر پا تھا یہ واقعہ کس کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری رودات سنائی جارہی ہے اور ساتھ بتایا جارہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کوئی گلہامی کتابیں اور پشلی کتابیں نہیں پڑھیں اور نہ آپ اس وقت موجود تھے یہ ساری باتیں وہی کے ذریعے آپ کو رودات سنائی جارہی اور رودات میں سے ایک سپیسپک حصہ بتایا جارہا ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت اور آپ کے کفیل بننے کا فیصلہ اور وہ جھگڑا موجود تھا تو اس کا فیصلہ کیسے ہوا یہ وہی بات ہے نا کہ جب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے شفیق مہربان نبی خالوج اللہ اولاد تھے ان کو مقرر کیا اللہ تو بہترین کفالت پر ماں دیتا ہے ان کی لیے جو اللہ کے راہ میں نکلتے ہوا یہ کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو والدہ نے وقف اللہ کر دیا بیت المقدس کے مشرقی کونے حیکل سلمانی کی وہ جو محرابیں تھی ان کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے اور دین سیکھنے سکھانے کے لیے مختص کر لیا تو اس وقت اتنی ایک نیکوکار خاتون اور ایک نیکوکار بچی سوالے عبادت گزار حیکل کے خادم تھے سب کے دلوں میں یہ خواہش آئی کہ کاش ہم ان کی کفالت کرنے والے ہم کفیل بن جائیں تو بس جھگڑا شروع ہو گیا اپنی بچیاں وقف نہیں کرتے تھے ایک بچی آگئی تو اس کی کفالت کے حریص سب بن گئے ایسے ہی ہوا کرتا ہے جب کوئی بچی سرپرستی کے لیے دین کے لیے پیش کر دیتے پھر ساری برادری اس کے ساتھ رشتداری قائم کرنے والی بن بھی جایا کرتی اس کو ان اب بھی کرنے لگتی بن کے تو دیکھیں عزتیں دینے والا تو میرا رب ہے ان کے کفالت کے پیچھے جھگڑا ہونے لگا اور جھگڑا ہونے کے لیے سب یہ چاہتے تھے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو کفالت سے روک دیا جائے لیکن ہوتا کیا ہے ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے لوگ جتنی مرضی چالیں چلیں مکرو ممکر اللہ اللہ بہترین چال چلتا ہے ان سب نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو نیوٹلائز کرنے کے لیے کہ کہیں یہ کفیل نہ بن جائیں ایک اتنی مشکل اور کڑی سی شرط لگاتی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت وہ شخص کرے گا جو اس شرط پر پورا اترے اور یہ طریقہ ایکار کیا کیا گیا انہوں نے کہا کہ یہ ندی یا یہ پانی کا بہاؤ ہے ہم سب اپنی اپنی کلمیں پھینکیں گے آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں آج ہماری طرح کی فاؤنٹن پینس تو نہیں ہوتے تھے وہ لکڑی کی کلمیں یا اور طرح کی تراشی وی کلمیں ہوتی تھی اور وہ پانی کے اوپر فلوٹ کرتی تھی ہم سب اپنی اپنی کلمیں اس پانی کے بہاؤ میں پھینکیں گے جس شخص کی کلم پانی کے بہاؤ کے خلاف چلے گی وہ مریم علیہ السلام کا کفیل بن جائے گا گویا چاہتے نہیں تھے کہ کفالت کا فیصلہ ہو جائے لیکن اللہ چاہتا تھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کفیل بن جائیں اللہ کے لئے تو کلمہ ایک کن ہوتا ہے جب سب نے وہ جو قفالت کے جو نمائند بننا چاہتے تھے انہوں نے اپنی کلمیں پھینکی تو ہوا کیا حضرت زکریہ علیہ السلام کی کلم پانی کے بہاؤ کے خلاف چلنے لگی اللہ کی رضا کے لئے جب یا کرتا ہے کبھی پانی کے بہاؤ کے خلاف کوئی لکڑی کا کلم چلا ہے نہ آپ نے دیکھا نہ کسی اگلی دنیا نے دیکھا نہ پہلے ہوا نہ آج ہوا لیکن سابروں کے لئے اللہ کے اصول اور قوانین بدل جات سبر کر کے تو دیکھے اطاعت میں جم کے تو دیکھے اپنی مریعہ کی چلی اور ان کو یوں قفالت مل گئی حضرت مریم علیہ السلام جب فرشتوں نے کہا اے مریم اللہ تجھے اپنے ایک فرمان کی خوش خبری دیتا ہے یہ تو نسلوں کو چنا گیا تھا اگلی نسل تک معاملہ چل لیں ایک نسل اللہ کی خاطر قربانی دیکھتی ہے تو دیکھیں کہا کہا تک برکتیں چاہتی اللہ ہماری قربانیاں ہمیں دینے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ اپنے اوقات اپنی صلاحیتیں اپنی نیندیں اللہ اپنی دل پسند چیزیں اپنی رضا کیلئے پیش کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ ہم سے یہ قبول کر لینا ہماری چھوٹی چھوٹی پیش کشیں قبول فرما دینا اور اللہ ہماری ضریعتوں اور نسلوں میں ان کی خیر اور برکتیں شامل حال فرما دینا وہ کہا والدہ کی والدہ نے قربانی دی تھی اب برکتیں اور خیر چلتی جلی جاری پرشتوں نے آ کر کہا مریم اللہ اللہ تجھے اپنے فرمان کی خوش قبری دیتا ہے اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا حضرت عیسیٰ کا نام مسیح کہا جاتا ہے قرآن میں بھی مذکور ہے حدیث میں بھی مذکور ہے انجیل میں بھی مذکور ہے اور تورات میں بھی مذکور ہے مسیح حضرت عیسیٰ دو تین حوالے موجود ہیں ایک تو اس حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی حدیثی کی کلاس میں مذکور پر بات ہو رہی تھی تو میں آپ بتایا تھا کہ نبی کو کوئی پرمننٹ مستقل موضہ نہیں دیا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور کے خالات کے حوالے سے چونکہ طب کا دور دور بہت زیادہ تھا تو ان کو طب کے ساتھ موجود دیئے گئے تھے اور ان کے موجود میں سے ایک موجود یہ تھا کہ جب وہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے مسا کرنا جب وہ اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو تین موجود ان کے ہاتھ کے مسا سے ہوتے تھے ایک تو وہ بچہ جو مادر ذات اندھا جو بائی برث کنجینٹلی بلائنڈ بچہ تھا اس کی آنکھوں پر جب ہاتھ پھیرتے تو اس کی بنائی اُدھ کے آجاتی تھی یہ اللہ کی حکم سے آگے بھی انمو ذات کا تذکر آئے گا دوسرا کور اور برس کے مبتلا مریض لیپرسی لیپررز جو اس دنیا میں وہ زمانے میں بہت عام تھے کور اور برس کے مریض جو مبتلا ہوتے تھے اس برس میں ان کی سکن کے اوپر جب ہاتھ پھیرتے تھے تو ان کی مرس ان کی خال کی بیماری جاتی رہتی تھی یہ موجزہ تھا اور پھر مردہ کے اوپر مسیح ان کو ان کی سیاحت کے حوالے سے بھی کہا گیا کیونکہ زمین میں خوب خوب مسا کیا زمین میں خوب خور سیر کی چلے تھے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے ہر طرف ہی گھومے تھے سیاحت کی تھی چلے تھے زمین میں مسیح کہا گیا سیاحت کرنے والا دین کے لیے اشاعت اور تبلیغ کے لیے زمین کے کونوں اور حصوں میں سیاحت کر کے جاننے والا اور پھر اس دور میں بنی اسرائیل میں ایک رواج صاحبی تھا کہ جب ان میں سے وہ کسی کو عزت دیتے تھے اور سرداری دیتے تھے اور بزرگی کسی کی تسلیم کرتے تھے تو اپنے سرداروں کو وہ اپنی میفل میں بٹھا کر ان کے سروں میں تیل ڈال کر اس کا مسا کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالی نے تورات کا حفظ دیا تھا اور تورات کے جو بڑے عالم پچھلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہودی پیروکار تورات عیسیٰ علیہ السلام کی بزرگی اور ان کے علم کو تسلیم کر کے ان کو بٹھا کر ان کے سر پر تیل کی کپی ڈال کر مسا کیا اس حوالے سے بھی مسیح کہا جاتا تھا تو اللہ نے فرمایا ان کا نام مسیح ہوگا عیسیٰ ابن مریم قرآن میں آپ ایک نہیں بہت سے جگہوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے دیکھیں گے یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیتا ہوئے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے سورہ حضاب میں ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکار قرآن کا حکم یہ اڈاپٹڈ اور مو بولے بچوں کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ ہم سورہ حضاب میں وضاحت سے پڑھیں گے لیکن قرآن خود اپنی حکم ہی کی خلاف ورزی کرتا تو نظر نہیں آسکتا اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں شمار کیا جائے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور دوسری عمر کون سی وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَحْدِي وَقَحْلًا وَمِنَ السْوَالِحِينَ اور قَحُولت کی عمر میں بھی بڑی عمر کو بھی کرے گا اور وہ نیکوکاروں میں اسے ہوگا گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو موقعوں پر لوگوں سے بات کریں گے ایک تو گہوارے میں یعنی ماں کی گود میں اور دوسرا قہولت کی عمر میں اور یہاں سے بھی کچھ باتیں اخذ ہوتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مجزانہ طریقے سے اپنی ماں کی گود میں ہم کلام ہونا اور بولنا اپنی ماں کی پاک دامنی کی حوالے سے تھا انشاءاللہ سورہ مریم میں ہم وضاحت سے پڑھیں گے کہ جب قوم نے کہ مریم بھی تو تیرا بڑا پاپ گھر ڈالا تیرا تو باپ اور تیری ماں اور تیری سارے گھرانے والے تو بڑے نیکو کار تھے تو نے یہ کیا گناہ کمایا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت مریم خاموش رہ گا جب بچے کی طرف اشارہ کیا تھا تو وہ بچہ حضرت عیسیٰ نے ماں کے گود میں حضرت مریم کی برات اور پاک دامنی اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا یہ موجزہ تھا جو حضرت عیسیٰ کو ماں کی گود میں اور گہوارے میں بولنے کی شکل میں دیا گیا تھا ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے بخاری شریف کی حدیث آتی ہے صرف تین بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا صرف تین بچوں نے ماں کی گود یا گہوارے میں کلام کیا ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم قرآن میں تذکرہ موجود ہے دوسرا بچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بہت حدیث طویل ہے میں آپ اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں ایک عورت وہ اپنے بچے کو اپنی گود میں لیے دودھ پلا رہی تھی کہ اس کے سامنے سے ایک شخص ایک گھوڑے پر گزرا ایک طاقتور خوبصورت ایک نوجوان گھوڑے کے اوپر اکڑتا اتراتا اور غرور کرتا ہوا گھوڑے پر اس ماں کے سامنے سے جب گزرا تو اس ماں نے دعا کہ الہی میرے اس بچے کو اس جیسا بنا دینا اتنا خوبصورت اتنا کڑیل جوان اور صاحب مال الہی میرے بچے مجھے ایسا نہ بنائی ہو پھر حدیث میں آتا ہے کہ بچہ ماں کا جب دودھ پینے لگا تو پھر اس کے سامنے سے ایک مسکین ایک مجبور مفلس شخص جس پر لوگ ظلم کر رہے تھے وہ گزرا اور ماں نے کہا الہی میرے بچے کو ایسا نہ بنائی ہو حدیث میں آتا ہے کہ بچے نے ماں کا دودھ چھوڑ کر یہ کہا الہی مجھے اس کی بنسبت ایسا بنا دیجیو یعنی بچے نے کس کو پسند کیا ایک جابر ایک ظالم ایک متقبر ہونے کی بجائے آجز اور انکساری کرنے والا مسکین ہونا پسند کیا آپ صلی اللہ علیہ اور مسکینوں کے ساتھ میرا حساب کرنا کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ مسکین مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے کیونکہ ظاہر ان کا حساب کتاب ہی تھوڑا ہوگا اللہ محاسب ناخ حساب بہی یسی رب تیسرا بچہ جو ماں کے گود میں بولا وہ باقیہ جریج کے حوالے سے جریج بنی سرائیل کا ایک بہت عبادت گزار شخص تھا بہت زیادہ عبادت کرتا تھا ایک دن جریج کے حوالے سے باقیہ آتا ہے کہ وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہا تھا کہ اس کی ماں جو مشرقہ تھی یہ نون مسلم تھی اس کی مشرقہ کو جس کو پہلے ہی مشرقہ کو بیٹے کی عبادت پسند نہ آتی تھی اس نے بیٹے کو بدعا دی الہی اس کے ماتھے کسی بدکار عورت کو لگانا یعنی اس کا معاملہ اس کا ڈیلنگ کسی بدکار عورت کے ساتھ تو ماں کی دعا قبول ہو گئی ایک معاشرے کی جو سب سے زیادہ فاہش اور بدکار خاتون ہے وہ زانیہ جریج کے پاس آئی اس نے اس کو زنا کی دعوت دی اور بدکاری کی طرف مائل کیا لیکن جریج نے اس چیز کا انکار کیا وہ کہتے ہیں نرش الہی کے سائے میں جو سات کچھ نصیب لوگ ہوں گے جس کو کوئی فاہش عورت بدکاری کی دعوت دے گی اور وہ کہے گا مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے جریج ہونی میں سے تھا یہ فاہش عورت بہت خفا ہوئی وہ کسی چرواہے کے پاس گئی اس نے زنا کا معاملہ کیا جس سے اسے حمل ٹھہرا جب بچہ پیدا ہوا تو اس نے اس بچے کا نام جریج پر اچھلتے کودتے جریج کے گھر عبادت خانے میں آئے اور زنا کا الزام بدکاری کا الزام لگا کر اس بچے کو ولد الحرام بنا کر اس کو مارا اس کو پیٹا اور اس کا عبادت خانہ بھی ڈھا دیا یہ پہلے یہ کرنا چاہتے ان کو موقع مل گئی جب یہ ظلم اور زیادتی جریج ہے جریج نماز کے لئے کھڑا ہو گیا اور نماز ہی میں اس نے اللہ سے دعا کی کہ اس کی سچائی اور اس کی صداقت اور اس کی پاک دامنی کی گواہی کے لئے اللہ سبحانہ تعالی اس کی مدد کرے اللہ سچوں کو پاک دامنوں کو بدکاری سے بچنے والوں کو حیاء کو اپنا جامہ بنانے والوں کی معابنت تو کرتا ہے نا ان اللہ ہم آس سوابرین اسی وقت جب یہ جریج نماز کی حالت میں تھا وہ بچہ ماں کی گود میں بول پڑا اس نے اپنے حقیقی باپ کا نام بتا کر جریج کی برات کر دی قوم کو جب جریج کی برات کا پتہ چلا تو قوم والے لوگ واپس دوڑے دوڑے اس کے پاس آئے اور اس کوئی بزرگی اور اس کے شان کو تسلیم کیا ایسے اللہ اپنی محبت کرنے والوں اور ایسے نوافل پڑھنے والوں کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے پلے سے بان دیجی اللہ سبحانہ خانہ بنا دے لیکن عبادت گزاروں کے دلوں میں تو اللہ کی محبت اور جنت کے بالا خانے ہوتے وہ دنیا کے مال اور دولت یہ ان کی آنکھوں میں نہیں سماتی اس نے کہا کہ نہیں مجھے سونے کا عبادت خانہ نہیں مجھے میرا پہلے عبادت کا چبوترہ بنانے میں میری مدد کر دو تو گویا یہ تین لوگ بچے تھے جنہوں نے ماں کے گود اور گہبارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حوالے سے موجزے سے بخاری شریف کی تحضیث کے حوالے سے ماں کے گود میں کلام کیا ان میں سے حضرتی صالح اسلام ایک تھے اب پھر کہا گیا وَقَحْلًا اور قَحُولت کی عمر میں بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے بات کریں گے گہولت کی عمر کونسی ہے ہماری اردو زبان میں اور ہماری انگلیزی زبان میں تو ایک بچپن ہوتا ہے چائلڈ ہوت اس کے بعد یوتھ اور جوانی اور پھر اس کے بعد بڑھاپا یہ ہوتے نا بچپن جوانی اور بڑھاپا لیکن عربی زبان میں عمر کے چار حصے بچپن جوانی بلوغت سے پہلے پہلے بچپن بلوغت کے بعد جوانی اور جوانی تقریبا اکثر عربی کی کتابوں میں میں نے جہاں دیکھا چالیس سال تک پینتیس سے چالیس سال تک جوانی اور پھر اس کے بعد کہولت کی عمر یہ ایک منٹل مچیورٹی کی عمر ہے جس معنی طاقتیں بھی موجود ہوتی ہیں علم بھی آ جاتا ہے زندگی کا تجربہ بھی آ جاتا ہے اور ابھی حواس بھی بہت تو لہٰذا یہ چالیس سال سے اوپر کی عمر یہ تقریبا ساٹھ ستر سال تک یہ قہولت اور پھر وہ جو پوسٹ ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ بڑھاپے کی عمر ہے اب سمجھ آئے چار ادوار بچپن جوانی پھر قہولت اور قہولت کے بعد بڑھاپا تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قہولت کی عمر میں بھی بات کریں گے حالانکہ جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ سلام کی زندگی کے حالات پڑھتے ہیں تو ہمیں اکثر روایات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو اس دنیا سے اٹھایا گیا تو تقریبا عمر کہیں بتیس سال کہیں پہنتی سال یعنی چالیس سے کم کم ہی آتی ہے تو پھر یہ کہنا قرآن کا ایک جگہ نہیں اسے زیادہ دفعہ کہنا کہ وہ قہولت میں بھی بات کریں قرآن میں ایک بار نہیں ایک بار سے زیادہ یہ کہہ دیا جانا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو بتیس سے پینتی سال کی عمر میں اٹھا لیا گیا تھا یہ قرآن کا کہنا کہ وہ قہولت کی عمر میں بھی بات کریں گے یہ اس بات کی تصدیق ہے جو حدیث نے بخاری شریف اور اور بھی کتابوں کی حدیث میں موجود ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت کی نشانیوں کے طور اور یہ علامات قبرہ میں سے ہے جب فتنہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا اور امام مہدی کے بعد دجال کے فتنوں کا بھی ظہور اور اعلان ہوگا تو اس وقت جب امام مہدی دجال کو قتل کرنے کے لئے جائیں گے اور ان کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لئے جائیں گے تو اس وقت عراق میں واضح طور پر بخاری شریف کی حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قیفیت بھی بتائی انشاءاللہ اس پر وضاحت سے بات ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ حضرت عیسی ابن مریم قیامت سے پہلے دمش کے سفید منارے والی مسجد دمش کے سفید منارے والی مسجد میں اتریں گے آپ کے دونوں طرف دو فرشتے ہوں گے ان کے کندوں پر اپنے اپنا ہاتھ رکھا ہوگا زرد لباس اور بالوں سے پانی کے کترے ٹپک رہے ہوں گے آپ اتریں گے فجر کا وقت ہوگا مسلمانوں کی فجر کی نماز بیت المقدس میں آزان کی آواز بکاری گئی ہوگی اقامت کہی جا رہی ہوگی مسلمانوں کا امام امامت کے لیے کھڑا ہوگا حضرت عیسی علیہ السلام تشریف لائیں گے مسلمانوں کا امام پیچھے ہٹنے لگے گا وہ ہاتھ کے اشارے سے رکیں گے اور مسلمانوں کے امام کے امامت ہی میں نماز اتاک کریں گے گویا دین اسلام اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ میں وہ اعلان کر دیں گے اور پھر اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ امام مقام لدھ پر حلاق کریں گے اور یہ بھی بتہ چلتا ہے حدیث میں واضح طور پر کہ حضرت عیسی علیہ السلام پھر اس وقت لوگوں کو دجال کے خون میں ڈوبی ہوئی وہ تلوار بھی دکھائیں گے اور یہ مقام لدھ پر ہوگا سب کچھ اور اس کے بعد پھر ایک ایک یہودی کو تو سارے اسلام قبول کر اور یہودی ایک ایک کو یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ درخت جو ہیں وہ ان کے پتے بھی بولیں گے اور بتائیں گے کہ میرے پیچھے کا ہوئی یہودی چھپائے اور یوں چن چن کر یہودیوں کو حلاق کر دیا جا گا یہودی سارے ختم اسائی سارے مسلمان اب سارے روے زمین پر مسلمان ہی مسلمان ہوں حضرت عیسی علیہ السلام کپھر سے اترنا دجال کو قتل کرنا اس کے بعد نکاح ہونا ان کی اولاد ہونا ان کی ازواج ہونا اور پھر تبعی موت فوت ہونا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن ہونا یہ سب ہمیں واضح طور پر قرب قیامت کی علامات کے طور پر پتا چلتا ہے اور قرآن سے اس کا جواز اس ہی آیت اور اس سے ملتی جلتی اور آیات سے ملتا ہے اس کے علاوہ واضح طور پر نزول عیسی علیہ السلام کا تصور موجود نہیں اسی سے جواز ملتا ہے جب یہ معاملہ حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا تو انہوں نے کہا ربی اے میرے رب میرے لئے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے اور مجھے کسی مرد نے کسی بشر نے ہاتھ نہیں لگایا آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے حضرت عیسی علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ عیسی میں تجھے اور تیری والدہ کے اوپر جو الزامات ہے میں اس سے بیراد کی جاتی عیسائیوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کے بن باپ کے ہونے کا تصور تسلیم نہیں کیا اور نہیں یہودیوں نے عیسائیوں کے نزدیک حضرت مریم علیہ السلام کی منگنی ان کے چچا ذات بھائی یوسف سے قرار پائی تھی اور ان کی شریعت میں یہ منگنی اور رشتے ناتے کے ہونے کے فیصلے کے بعد جس معنی تعلق کو شاید حرام ہی نہیں سمجھا جاتا تھا ان کے نزدیک نعوذ بللہ سممہ نعوذ بللہ ان کی کچھ کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ حضرت مریم کا اپنے اس چچا بھائی جو ان کا منگیتر بھی قرار پایا تھا اس کے تعلق کی بنیاد پر یہ خمل ٹھہرا تھا اور عیسائیوں کے نزدیک نعوذ بللہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے حوالے پر الزام لگایا جاتا ہے اور ولد الحرام تک کہنے کا استغفر اللہ یہ خود کا طریقہ ہے بہرحال اللہ نے واضح طور پر فرما دیا مجھے علیہ السلام کی ولادت بن باپ کے مجزانہ طریقے سے اللہ کے کلمہ بکلمہ اللہ کلمہ کن سے ہوئی اللہ نے فرمایا اسی طرح ہوگا اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے فرشتوں نے اپنے سلسلہ کلام میں کہا اور اللہ اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا یاد رکھئے کہا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات کا حفظ تا فرمایا تھا اور یہودی علماء کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اور اللہ کی صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیتے تھے اور ان اور یہودیوں کے جو عالم ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں ماننے سے انکار کر دیتے تھے تو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چراہے میں کھڑے ہو کر اسلام کی تبلیغ کرتے تھے تورات کے علماء ان کی باتوں کی تردید کرتے تھے اور تورات کے علماء کو نگیٹ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات ہی کی آیات کا حوالہ دے کے ان کو لا جواب کر دیا کرتے تھے وہ تورات کے علماء جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو انہی کی کتاب کا حوالہ اپنے اس حفظ کی بنیاد پر دے کے ان کو لا جواب کر دیا کرتے تھے تو اللہ نے ان کو تورات اور انجیل کا علم سکھایا بنی اسرائیل کی طرف اپنا رسول مقرر کر کے بھیجا اور جب وہ بحثیت رسول بنی اسرائیل کے پاس آیا تو اس نے کہا میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں یہاں پر وہ مجزات جو حضرت علیہ سلام کو دیئے گئے تھے ان کا تذکرہ ہے میں تمہارے سامنے مٹی کے پرندے کی صورت کا ایک مجسمہ بناتا ہوں اس میں پھونک مارتا ہوں میری مرضی سے نہیں کوئی تکبر نہیں کوئی گھومنٹ نہیں ٹوٹھا لازی ہے اور اللہ کی زفاد کا اطراف ہے میں اس پھونک مارتا ہوں اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے یاد رکھے گا کسی نبی کا کوئی مجزہ ان کے اپنے عمل ان کے اپنی عبادت کے زور پر نہیں تھا یہ صرف اللہ کی دین اللہ کا حکم اور اللہ کا اذن تھا اسی طرح اگر کچھ نیکوں کاروں کے پاس کچھ کرامات ہوتی ہیں تو وہ بھی ان کی اپنے چلے یا عبادت کے زور پر نہیں وہ بھی بی اذن اللہ کا معاملہ ہوا کرتا ہے میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندے یعنی پیدائشی طور پر جو نابینا بچہ ہے اس کی آنکھوں پر ہاتھ مارتا تو اس کی بینائی اوٹ کر پاپ پس پھل اٹھ کھوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں مندے کو زندہ کرتا اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم کھاتے کیا اور تم نے اپنے گھروں میں زخیرہ کیا کر کے رکھا ہے اس میں لیے تمہارے لیے بہت بڑی نشانی اگر تم ایمان لانے والے اور میں اس تعلیم اور ہدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت میرے زمانے میں موجود ہے اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو کتاب میں لوکہ میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو مخاطب کر کہا کہ اے میند اٹھانے والو اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگ میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا میرا جوہ اپنے اوپر اٹھالو میرا جوہ ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکہ ہے یعنی یہود نے اپنے اندر فیبریکیٹڈ سی چیزیں اور فیبریکیٹڈ سی مشقتیں دین میں ڈالی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان خود ساختہ دین کے طریقوں کو آسان کرنے کے لئے آئے تھے دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے لہذا تم اسے کی بندگی کرو یہی سیدھا راستہ ہے بازے طور پر نجران کے وفد کو ہر عیسائی وفد کو کیا جواب دیا جا رہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے پیروکاروں کو کیا کہا تھا کہ ڈرو اللہ سے اور میری اور اللہ کی اطاعت کرو کہیں کہیں کسی نبی نے اور کہیں حضرت عیسیٰ نے اپنے پیروکاروں کو یہ نہیں کہا تھا کہ میری بندگی کرو اور میری عبادت کرو اور مجھے الہ بنا لو تو گویا واضح طور پر ان آیات کے ذریعے عیسائیوں کا عقیدہ تسلیس تین خداوں کا تصور حضرت عیسیٰ کو الہ بنانا اور خدایی کے درجے تک پہنچانے کا جو تصور ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے قرآن کی نایات سے جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل کفر پر آمادہ ہے تو اس نے کہا کون اللہ کی راہ میں میرا مددکار ہواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کے مددکار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں گواہ رہو ہم مستم اللہ کے آگے سر اتاد جھکا دینے والے مالک جو فرمان تو نے نازل کیا ہے ہم نے اسے مان لیا رسول کی پیر بھی قبول کی ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے یہ معاملہ کب ہوا میں نے آپ پہلی بتایا تھا کہ کہانی میں صرف وہ روداد میں سے حصے مذکور ہیں پاکی کے حصے جس میں روٹین دی ٹو دی لائف کی کام چل رہے ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا اب جب حضرت عیسیٰ علیہ سلام نے اپنی والدہ کی براد کی اپنی نبوت کا اعلان کی تورات کی تعلیمات کی تصدیق کی اور دین اسلام کی تبلیغ کی تو معاشرے میں وہی ہوا جو ہر نبی کے ساتھ اور ہر دائی کے ساتھ ہوتا ہے معاشرے نے مخالفت کی حضرت عیسیٰ علیہ سلام کے دین اور تعلیمات کو مان کے نہیں دیا اور پھر ان کی جان کے در پہ ہو گئے ان کی مخالفت پہ اڑ گئے اب جب حضرت عیسیٰ علیہ سلام کی مخالفت ہونے لگی تو اس وقت اور بہت ہی پریشان ہو گئے اور بہت ہی گھبرائے کہ کوئی لوگ دین پر دعوت پر قبول ہی نہیں کر رہے تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ سلام نے یہ اعلان کیا کہ میری قوم کے لوگوں یہ اللہ کا دین ہے اس دین کی اشاعت میں اس پر ایمان لاکر اس کی اشاعت اس کی تبلیغ اور اس کے نفاظ کے لئے ہے کوئی میرا مددگار اللہ کے دین کی تبلیغ اشاعت میں کوئی میرا مددگار ہے حضرت عیسیٰ علیہ سلام نے یہ اعلان کیا تو اللہ جواب دے رہے قول الحواریون ناہنو انسوار اللہ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار یہ حواری کون تھے حواری کا ایک مطلب تو مددگار ہوتا ہے حواری کا ایک مطلب مددگار ہلپر سپورٹر ہوتا ہے گویا یہ گروپ آف پیپل تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ سلام نے معاون مددگار ڈھونڈے اور آواز لگائی کہ کوئی مجھے ہیلپ کرے گا کوئی میرا سپورٹر بنے گا تو گروپ آف پیپل جس کیم آپ ہیں قرآن میں ان کو حواری کہتی آگیا حواری کا روٹ ورڈ ہا واؤ را کہتی ہیں سفید کو گویا کچھ تفسیر میں آپ کو یہ بھی حوالہ ملے گا کہ حواری وہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان اور استغفار سے اپنے دلوں کو دھو کر سفید صاف اجلا کر لیا تھا صاحب ایمان مستغفرین بالاسحار اور کچھ روایات میں کچھ روایات میں آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ حواری ہا و را سفید سے مراد یہ کچھ دھوبیوں کی نسل کے لوگ تھے دھوبی کیا کرتا ہے کپڑے دھوتا ہے لوگوں کے اجلے اور سفید کرتا ہے تو حواریوں سے مراد کچھ کی نظر میں کچھ دھوبی گھرانے کے لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی دعوت اسلام اور مدد کلمہ علیہ کلمہ اللہ کی مدد پر لبیق کہا کہ آپ مدد مانگ رہے ہیں ہم ہم آپ کے مدد کار یہ معاون اور سپورٹر تھے یہ استغفار کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے سفید پاک دامن لوگ تھے اور کا رویہ کیا تھا یہ جاننا امپورٹنٹ ہے کیوں امپورٹنٹ ہے کیوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ نے جن کا تذکرہ اور جن کا رویہ اللہ نے قیامت تک محفوظ کر لیا سورہ علمران میں حواریون کا نام رہ گیا قیامت تک لوگ سورہ علمران پڑھنے والے ان حواریوں کو یاد کریں گے ان کا تذکرہ دہرائیں گے اور ان کے رویہ اور ان کے ایٹیچوڈ اور ان کے بیہیویر اور ان کی ریسپونس کا تذکرہ کو دہراتے رہیں گے اتنا پسند آیا اللہ کو ان کا رویہ یہ کون تھے یہ جاننا امپورٹنٹ نہیں یہ کر کیا گئے تھے اور یہ رویہ اللہ کو پسند آگئی یہ جملے اللہ کو پسند آگئی یہ عمل اللہ کو پسند آگیا کہ رہتی دنیا تک ان کا ذکر خیر کی شکل میں قائم رہ گیا کیا رویہ تھا نبی نے کہا آؤ دین کے کلمے کس البلندی میں میرے مددکار بن جاؤ انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہمارا نام ایمان لانے والوں میں ہمارا نام لکھ دے ہم نبی کی پیروی کرتے ہمارا نام گواہ میں لکھ دے یہ ہے رویہ جو سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو ایسوں کو اللہ پسند کرتا ہے اس رویہ کو اللہ پسند کرتا ہے ان جوابوں کو اللہ پسند کرتا یہ ایٹیچوڈز اللہ کے پسند دیتا ہے ایسے ایٹیچوڈز والوں کا ذکر خیر اللہ قائم رکھتا رہتی دنیا تک ان کو معزز بنا دیتا ہے اصول کیا ہے جب جہاں جدر سے جو ہمیں یہ پکارے آجاؤ ہمیں جب جہاں جدر سے جو پکارے گا کہ ہے کوئی دین کی دعوت میں دین کی تولیغ میں دین کی اشان میں دین کے نفاظ میں دین کی تعلیم میں دین کے حفاظت میں ہے کوئی میرا مددگار تو ہمیں کیا کہنا ہے ہمیں کوئی کہے گا من انصوار اللہ تو ہمیں بغیر کیلو کال کے بغیر تردد کے بغیر ڈیلے کے بغیر پوسپورنمنٹ کے بغیر جھوٹے ہیلے بہانے اور عزر تراشنے کے کہنا ہے نحن انصوار اللہ میں حاضر ہوں دین کی اشاعت کے لئے یہ ہے رویہ جو اللہ کو پسند ہے جب آپ کو کوئی پکارے کہ من انصوار اللہ تو آپ نے کیا کہنا ہے نحن انصوار اللہ یہ ہے وہ نمونہ جو مجھے اور آپ کو قرآن سکھانا چاہت ہمیں جہاں سے یہ پکار آئے کہ آج ہوں میرے دین کو ضرورت ہے آج میں یہ تبلیغ کی ضرورت ہے آج میں اشاعت قرآن کے لئے تمہیں پکار رہا ہوں مجھے مدد کی ضرورت ہے مجھے معاونین کی ضرورت ہے دین کے نفاظ کے لئے مجھے سستی نہیں کرنی کاہل ہی نہیں کرنی مجھے بہانے عذر نہیں تراشنے مجھے کیلو کال نہیں کرنی تم کون ہو فلاں کون ہے فلاں گرو فلاں من انصوار اللہ نحن انصوار اللہ اللہ قاتل صلاحیت تمہیں برکتیں عطا فرما دیں پھر بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگے یہ خفیہ تدبیر کیا تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دین کی دعوت دے رہے تھے اسلام کا نام پھیلا رہے تھے تو ان پر الزامات لگا دی گئے دو الزامات لگائے گئے الزامات اندر فتنہ فساد کر رہے اور ہماری حکومت کے باغی ہیں ان کو باغی اور مرتد قرار دے کر ان کو سولی چڑھانے کی سزا کا فیصلہ کیا جائے اور ان کو سولی چڑھا دیا جائے ہر دور میں ایسا ہی یہی رویہ رہا ہے بہرحال انہوں نے اپنی چال چلی اللہ نے اپنی چال اللہ ہی کی خفیہ تدبیر تھی جب اللہ نے اسے کہا ایسا میں اب تجھے واپس لے لوں گا متوفی کا پورے کا جسم اور روح کے ساتھ اٹھا لیا تھا اور تجھے میں اپنی طرف اٹھا لوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے یعنی ان کی مئیت یعنی یہود سے اور ان کے گندگے محول سے میں تجھے ساتھ رہنے سے پاک کر دوں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا اللہ نے اٹھا لیا اور کیسے اٹھایا گیا اور کیسے بچایا گیا میرا وائیات میں اور تاریخ سے حدیث گاروں میں پناہ گزین ہو گئے یہ رہبانیت نہیں تھی جان مال عزت عبرو بچانے کیلئے حفاظت کا طریقہ اکار تھا اس سے رہبانیت کا تصور نہیں نکالا جا سکت عیسائیوں نے اسی سے رہبانیت کا تصور نکالا اپنی جان بچانے کیلئے گاروں میں پناہ گزین ہو گئے لیکن انہی میں سے ایک بلیک شیپ ایک بیمان ایک خائن انہی ساتھیوں میں سے ہواریوں میں سے ایک شخص جس کا نام تیت لانوس بتایا جاتا ہے یہ تیت لانوس نے مخبری کر دی کہ حضرت عیسیٰ کہاں چھپے ہیں تاکہ وہ حکومت کے لوگ اور علماء ان کو پکڑ کر ان کو فانسی چڑھا دے ان کو سولی لٹکا دیا جائے اس نے تو اپنی چال چلی حکومت نے اپنی چال چلی علماء یہود نے اپنی چال چلی اللہ نے کیا چال چلی کہ ہمیں روایات سے پتہ چلتا کہ یہ مخبری کرنے والے کی شکل بدل کر اللہ کے حکم سے حضرت عیسی علیہ السلام جیسی بنا دی گئی وہ شخص تیتلا نوس جس نے مخبری کی تھی کچھ روایات میں آتے اس ہی کی شکل بدل کر حضرت عیسی علیہ السلام کی بے اذن اللہ بنا دی گئی اور قوم نے مخبر ہی کو پکڑ کے سولی چڑھا دیا اور قوم کو لگا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عیسی علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا جسم و روح سمیت اٹھا لیا تھا اور سولی نہیں چڑھایا گیا تھا حضرت عیسی علیہ السلام کی قوم کو جو مشتبع ہوا وہ اسی وجہ سے کہ یہاں تو تیتلا نوس کی شکل اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اس دور کی فوج کے ایک سپاہی کی شکل کو بدل کے حضرت عیسی علیہ السلام کی شکل ان کی فوج کا ایک سپاہی اس کی شبیح حضرت عیسی علیہ السلام کیسی تھی یا تو تیتلا نوس کو اور یا اس فوجی سپاہی میں سے کسی ایک کو پکڑ کے انہوں نے سولی چڑھایا اور اسی غلط فہمی کا شکار رہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا قرآن نے واضح طور پر فرما دیا کہ انہوں نے اس کو سولی نہیں چڑھایا پھر سب کو میرے پاس آنا ہے اس وقت میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جس میں تمہارے عجر پورے پورے دیے جائیں گے خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا یہ آیات اور حکمت کے لبریس تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں اللہ کے نزدیک عیسی علیہ السلام کی مثال آدم کسی ہے اللہ نے اسے میٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا ہو جا اور بس کو ثابت کرنے کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام کی مثال تھی اور عیسائیوں کا جو غلط عقیدہ انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو پہلے روح اللہ اور روح اللہ سے ابن اللہ اور ابن اللہ سے پھر الہ بنایا حضرت عیسی کو الہ بنا کر پھر خود ابن اللہ اللہ کے بیٹے بنا دیا اس کی تردید کے لئے حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ تمہارے نزدیک وہ شخص جو بن باپ کے پیدا ہوا ہے وہ الہ ہے اس موزانہ طریقے سے پیدا ہونے کی بنیاد پر اس کو اللہ کا بیٹا اور پھر الہ بناتے ہو تو پھر اس چیز کے بنائے جانے کے لائق اور مستحق تو سب سے زیادہ حضرت آدم علیہ السلام تھے جو بن ماں اور باپ دونوں کے پیدا ہوئے تھے ان کے پیروکاروں نے جو بن باپ اور بن ماں کے پیدا ہوئے تھے انہوں نے تو ان کو الہ بنایا نہیں اور تم نے اپنے نبی کو صرف بن باپ کے ہونے کی بنیاد پر الاخ کا بیٹا اور پھر الاخ بنا دیا ان کے عقیدے کی غلط روی کو دور کرنے کے لئے اس سارے کے سارے معاملے سے ان کے سوال کا جواب دے دیا گیا لیکن اس کے باوجود اللہ نے فرمایا یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جاری اور تم لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے سارے کے سارے حقیقت نجران کے وفد کو ان آیات کے ذریعے سنائی گئی لیکن وہ عیسائی اور نہ ہی ان کے پادری اور پوپ وہ ماننے پر تیار نہیں تھے جب وہ نجران کا وفد ساری حقیقت اور اداد سننے کے باوجود محمد کی تعلیمات کو ماننے پر تیار نہیں تھا تو پھر اللہ نے اگلا طریقہ کار تجویز کر دیا یہ علم آجانے کے بعد جو کوئی اس معاملے میں سے تم سے جھگڑے تو اے محمد کہو کیا کرو مباحل کا طریقہ سکھا دیا گیا وہ نجران کا وفد جو آپ نے سب حقیقت سنائی واقعات روداد سنائے اور وہ مان کے دینے کو تیار نہیں تھا حضرت عیسیٰ کی ولادت حضرت مریم کی ولادت سب حقیقت کھول کے سنائی وہ ماننے کو تیار نہیں تھا آپ کو مباحلے کے مسئلے کو نپٹانے اور ان کے جھوٹ کی کلعی کھولنے کا طریقہ سکھا دیا مباحلہ کس کو کہتے ہیں جب دو افراد یا دو گروہ تو پیپل اور تو گروپ اف پیپل آپس میں کسی چیز پر ان کا کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے کی رائے کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو اور یہ فیصلہ نہ ہو کہ حق پر کون ہے تو پھر مسئل کو نپٹانے کا طریقہ مباحلہ ہے دو گروہ ہیں دو افراد ہیں دونوں ایک دوسرے کی رائے کے برخلاف ہیں اختلاف رائے ہیں دونوں ایک دوسرے کی رائے ماننے کو تیار نہیں تو حق پر کون ہے اور غلط کون ہے اس کو ثابت کرنے کی مباحلے کا طریقہ اپنایا جاتا ہے اور مباحلے کے طریقے میں آپ آیت میں بھی پڑھیں گے طریقہ کیا ہوتا ہے وہ دونوں پارٹیز یا دونوں افراد اپنے اہل خانہ کے ساتھ آ جاتے ہیں ایک میفل اور دونوں گروہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہوئے تو ہم پر اللہ کی لانت اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو شخص دانستہ کیونکہ دونوں میں سے ایک دانستہ جھوٹ پر جمع اور ڈٹا ہوتا ہے ایک زد کر رہا ہوتے کیونکہ جو حق پر ہے وہ تو حق پر ہے جو باطل پر ہے وہ جانتے بوشتے باطل پر حق کی کلعی چڑھا کر جمع ہے اور اس طرح یہ لانت کی دعا سے ڈر کر حق والا گروہ تو حق پر لیکن باطل والا بھی اپنی غلط بات کو ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے تو یہ مباحلے کا طریقہ سکھایا گیا کہ نبی صلی اللہ وآل نہیں اور وہ اللہ ہی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا ہے اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے پس اگر یہ لوگ اس شرط میں مقابلے میں آنے سے مو موڑیں تو ان کا مفسد ہونا ساپ کھل جائے گا اور اللہ تو مفسد وں اور ہمیں حدیث میں بتا چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ حضر اخلی حضرت علی حضرت فاطمہ اور ان کی اولادوں کے لئے آپ نے فرمایا اللہ حضر اخلی گویا بیٹی کی اولادیں بھی اہل ایال ہیں گویا بیٹیوں کا درجہ بیٹوں سے کم نہیں اور پھر تیسری بات حضرت ہے لیکن یاد رکھئے گا کہ کچھ لوگ یہاں سے یہ تصور اخترا کرتے ہیں کہ شاید اہل بیٹ صرف اور صرف حضرت علی ہی کا خاندان تھا اس واقعے سے کچھ لوگ یہ بات اخص کر لیتے ہیں کہ شاید صرف حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے اہل خانہ ہی اہل بیت تھے نو ڈاؤٹ وہ اہل بیت تھے لیکن صرف اہل بیت یہ نہیں تھے امہات المومنین کو بھی قرآن میں اہل بیت کہہ کر پکارا گیا ہے تو آپ کے گھر والے امہات المومنین حضرت فاطمہ حضرت علی اور ان کے گھر والے یہ سب اہل بیت کے دائرے آپس میں باہمی ملانیت کرنے کو تیار تھے لیکن نجران کے عیسائی لوگوں کو پتا تھا کہ وہ جھوٹے ہیں اپنے جھوٹے ہونے حقیقت کے باوجود یہ حاضر نہ ہوئے اور نہ ماننے کے باوجود یعنی ان کے جھوٹ کی کل اہی تو کھل گئی لیکن اس کے باوجود وہ باہرے کے لئے آ جاتے لیکن ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر محمد کے سامنے یہ لانت کی الفاظ ہوئے تو وہ لانت ہم پر پڑ جائے گی یہ حاضر تو نہیں ہوئے ان کے جھوٹ کی قلعی تو کھلی لیکن پورے زد اور گھمند اور تمرد کے ساتھ یہ حق کا انکار کر کے اپنے اسی عیسائیت کے دین ہی پر مرے یاد رکھ لیجئے گا زد ڈھٹائی تکبر گھمند اور انانیت ایمان میں رکابط اور کفر میں تیز گامی کا ذریعہ بنتی ہے اللہ ان سب کو سمجھ نے ان سے اشتناب اور پرحیز کرنے کی توفیق تا فرمائے موسیقی